نام ان صاحبوں کے جنہوں نے اپنے کانوں سے اس بیان کو سن کر میاں کریم بخش کے اظہار تحریری پر اسی وقت ان کے روبرو اپنی اپنی دوائییں لکھی میرے صاحب نے میاں کریم بخش نے مضمون مذہورہ صدر حرف و حرف لکھوایا میرہ باس علی بقل و خود میرے روبرو میاں کریم بخش صاحب نے یہ بیان تحریر کرایا جو اوپر لکھا گیا ہے آجز رستم علی ڈپری انسپیکٹر ویلوے پولیس 14 جون 1891 اس آجز کے روبرو میاں کریم بخش نے یہ بیان تحریر کرایا اور یہ مضمون بلا کمی بیشی حرف و حرف لکھا گیا عبداللہ پٹواری غوث کر میرے سامنے میاں کریم بخش نے یہ بیان حرف و حرف تحریر کرایا اللہ بخش بقل و خود سکنا لدھانا میرے سامنے میاں کریم بخش نے مضمون مذکورہ صدر حرف و حرف لکھوایا غلام محمد اتپکھو وال بقل و خود میرے روبرو بیان مذکورہ بالا میاں کریم بخش نے حرف و حرف لکھوایا عطاور رحمان ساکن دے لی میرے روبرو میاں کریم بخش نے حرف و حرف حلفاً بیان مذکورہ بالا تحریر کرایا عبدالحق خلف عبدالصمین ساکن لبیانہ یہ بیان میاں کریم بخش نے حلفاً میرے روبرو لکھوایا ہے عبدالقادر مزر استعمال پور بغل مخود اس حاجز کے روبرو میاں کریم بخش نے اظہار مسکورہ بالا حلفن لکھوایا سید فضل شاہ ساکن ریاست زموں بیان بالا میری موجودگی میں حلفن میا کریم بخت سکنا جمال پور نے لکھوایا ہے کنیہ لال سیکنڈ ماستر راج سکول سنگرور ریاست جینت سکنا لدھیانہ میرے روبرو بیان مسکورہ بالا حرف و حرف میا کریم بخت نے حلفن لکھوایا ہے سید انائت علی سکنا لدھیانہ محلہ صوفیان میرے روبرو بیان میا کریم بخت نے تصدیق کی ناصر نواز میرے روبرو میا کریم بخت نے بیان مسکورہ بالا کی تصدیق کی سازی خاجہ علی بقل و خود میا کریم بخت نے حلفن بیان مسکورہ بالا لکھوایا ہے مولوی تاج محمد میرے روبرو یہ وزمون مسمہ کریم بخت کو سنایا گیا اور اس نے تصدیق کیا مراری لال کلرک نہر سرہند طبیعن لدھانہ میا کریم بخت نے وہ تمام بیان جو اس کی زبان سے لکھا گیا حلفن تصدیق کیا مولوی نصیر الدین وائز ساکن بھولر ریاست بہاولپور حال وارد لدھانہ بیان مسکورہ بالا کو میا کریم بخت نے میرے روبرو تصدیق کیا محمد نجیب خان دفتر نہر سرہند دوین لدھانہ اس بیان کے بعد پھر میا کریم بخت نے بیان کیا کہ ایک بات میں بیان کرنے سے رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اس مجھوب نے مجھے ساف ساف یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اس عیسیٰ کا نام غلام محمد ہے اب وہ گوائیاں زہل میں لکھی جاتی ہیں جنہوں نے قسم کھا کر بیان کیا کہ در حقیقت میا کریم بخت ایک مرد سالح اور نیک چلن آدمی ہے جس کا کبھی کوئی جہور ثابت نہیں ہوا یہ گواہ اسی گاؤں کے یا اس کے قریب کے رہنے والے ہیں ہم حلفن بیان کرتے ہیں کہ میا کریم بخت ایک راستباز آدمی ہے اور سوم و سلات کا آلہ درجہ کا پاوند ہے اور ہم نے اپنی تمام عمر میں اس کی نسبت کوئی جھوٹ بات بولنے اور خلاف واقعہ بیان کرنے میں اتہام نہیں سنا بلکہ آج تک ایک گنہ یا چلی تک کسی شخص کی نہیں توڑی اور میاں گلاب شاہ بھی اس دہ میں ایک مشہور مجذوب گزرا اور اس مجذوب کے انتقال کو عرصہ تخمیر پچیس سال کا ہوا ہے اس مجذوب کی اکثر پیشز و خوب باتیں بتلائی ہوئی ہمارے روبرو پوری ہیں الابد فیرائٹی نمبردار جمال پور الابد نور الدین والددتا ساکن جمال پور چھبیس جون اٹھارہ ستراسی سے میں اس سے کہا ملازم ہوں میں نے میاں کریم بخش کا کوئی جھوٹ آج تک نہیں معلوم کیا اور یہ شخص اول درجہ کا پاوند سومو سلاحات اور آستواز آدمی ہے اور موحد ہے الابد عبدالقادر مدرس جمال پور بقلب خود میاں کریم بخش نیک آدمی ہے اور پکا نمازی میں نے اپنی تمام عمر میں اس کا کوئی جھوٹ نہیں سنا علف ان بیان کیا ہے اور میاں گلاب شاہ بہت اچھا فقیر تھا اس گلاب شاہ کو تمام ذن و مرد اس لح کے جانتے ہیں الابد نبی بخش شرائن سکنا جمال پور میاں کریم بخش سچا آدمی ہے اور پکا نمازی ہے اور نماز جمعہ کا سخت پابند اور کم گو ہے الابد پیر محمد نمبردار بقلب خود سکنا جمال پور کریم بخش نمازی ہے اور بہت سچا آدمی ہے اللہ دیتا سکنا جمال پور اوپر کا لکھا ہوا نہایت صحیح ہے اور کریم بخش نہایت سچا آدمی ہے اور نماز روضہ اور جمعہ کبھی کذا نہیں کیا اور کوئی جھوٹ اور افتراہ کی بات اس کی نسبت ثابت نہیں ہوئی اور بہت کم گو آدمی ہے الابد نور محمد والد مادہ سکنا جمال پور کریم بخش نہایت سچا اور نیک بخت اور کم گو اور پرہیزگار اور نمازی آدمی ہے اور سب باتیں اس کی بہت اچھی ہیں الابد روشنلال والد قاسا نمبردار جمال پور عمر پچاس سال میاں کریم بخش بہت سچا آدمی ہے اور کبھی اس شخص نے جھوٹی گواہی نہیں دی اور نہ جھوٹ کی قومت اس کو کسی نے میری خوش میں لگائی الابد خیالی والد گرم اختر خان سکنا جمال پور کریم بخش فرامسول کا بیٹا بہت نیک آدمی ہے اور سچا ہے اور ہمیشہ جمع پڑتا ہے اور کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا الابد کاکا ولد چور سکنا جمال پور کریم بخش سچا آدمی ہے اور نیک بخت ہے اور نمازی ہے فقط اور میاں گلاب شاہ بہت اچھا وجود تھا الابد بوٹا ولد احمد بقلم پیر محمد نمبردار میاں کریم بخش بہت سچا اور نیک چلن آدمی ہے اور اس شخص نے کبھی جھوٹی شہادت نہیں دی اور نہ سنی الابد ہیرہ لال ولد سندی سکنا جمال پور بقلم خود میاں کریم بخش بہت سچا اور بہت نیک اور نمازی ہے اور میں نے اپنی ہوش میں اس کا کوئی جھوٹ نہیں سنا الابد گلدار شاہ بقلم خود میاں کریم بخش کو میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ شخص نیک بخت ہے اور بہت سچا ہے اٹھارہ سو باست سے میں اس کا واقف ہوں اور اس شخص کا جھوٹ کوئی میں نے نہیں سنا اور نہ کبھی بدچلنی اس کی سنی گئی ہے اور یہ شخص نمازی ہے اور جمعہ پڑھنے بھی لدیانہ آیا کرتا ہے الابد امیر علی والنبی بخش آوان ساکن لدیانہ برادر مولوی محمد حسن صاحب رئیس آزم بقلم خود کریم بخش پکا نمازی ہے اور سچا اور نیک وقت اور کبھی جھوٹی شہادت سے نہیں دی الابد بقلم خود امان علی والچانن شاہٹے کے دار مسمع کریم بخش بہت سچا اور پکا نمازی اور نیک چلن آدمی ہے اور کبھی اس کا کوئی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہوا اور گلاب شاہ بہت اچھا فقیر تھا اور اس ہمارے دے میں بہت مدت تک رہے ہیں الابد اکبر والمحمد پناہ سکتا جمال پور مسمع کریم بخش بڑا سچا آدمی اور بختہ نمازی ہے رمضان کے روزے ہمیشہ رکھتا ہے اور کبھی جمعہ قضا نہیں کرتا اور کبھی اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا اور نہایت نیک چلن ہے الابد مقلم غلام محمد پسر روشن ذات آوان ساکن جمال پور میں مسمع کریم بخش کو بہت نیک بخت جانتا ہوں اور سچا ہے اور یہ شخص پکا نمازی ہے الابد غلام محمد نائب مدرس وزرسہ جمال پور سکنا پکھوال بقلم خود میاں کریم بخش بہت اچھا اور نیک چلن نمازی ہے اور جمعہ پڑھنے والا اور سچا آدمی ہے الابد نظام الدین سکنا جمال پور بقلم خود نظام الدین میاں کریم بخش بہت اچھا اور نیک چلن اور نمازی اور جبہ پڑھنے والا اور سچا آدمی ہے میاں کریم بخش بہت اچھا اور نیک چلن آدمی ہے اور اس شخص نے کبھی جھوٹی شہادت نہیں دی اور نہ سنی میاں کریم بخش آدمی نمازی ہے اور بہت سچا ہے میاں کریم بخش بہت اچھا نیک بخت آدمی ہے اور سچا اور نمازی اور پرہیزگار ہے کنیم بخش بہت نیک بخت ہے اور سچا ہے اور اس میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں کنیم بخش پکا نمازی ہے اور بہت سچا آدمی ہے اور کبھی اس نے جھوٹی گواہی نہیں دی کنیم بخش ساکن جمال پور کنیم بخش سکنا جمال پور الابد پیر محمد سکنا جمال پور آوان الابد خدا بخش سکنا جمال پور آوان الابد روشن سقا جمال پوریا الابد قاسو ولد اکو گزر جمال پور الابد بوٹا چور سکنا جمال پور الابد تھاکرداز پتواری جمال پور الابد نبی بخش سکنا جمال پور آوان الابد شاہ محمد سکنا جمال پور آوان الابد کاکا ولد علی بخش سکنا جمال پور آوان الابد فیضہ ولد مادہ سکنا جمال پور آوان الابد علی بخش ولد لینہ سکنا جمال پور الابد جمال شاہ فقیر سکنا جمال پور الابد محمد بخش ولد روشن سکنا جمال پور آوان الابد کرم بخش ولد شرس الدین جمال پوریا علب شرس الدین گجر سکنا جمال پور علب مالی سکنا جمال پور علب دور محمد ولد عمرہ آوان سکنا جمال پور علب صبح بھگت سکنا جمال پور علب نحال ترخان سکنا جمال پور علب عبدالحق ولد عمرہ ذات آوان جمال پوریا علب قریم بخش ولد جیوہ موچی سکنا جمال پور علب علی بخش ولد غلام رسول آوان علب غصو ولد حالی آوان سکنا جمال پور خریم بخت اچھا نیک بخت اور باشرہ آدمی نہائیت سچا پرہدگار ہے العبد نحال نمبردار مہر مکاشفہ مذکورہ بالا کی معید ایک رویان شالحہ زہل میں بیان کی جاتی ہے جس کو ایک بزرگ محمد نام خاص مکہ کے رہنے والے عربی مکی نے دیکھا ہے اور اس خواب کی مندرجہ زہل عبارت خود انہی کے موں سے نکلی ہوئی بزریا ان کی ایک خاص تحریر کے مجھ کو ملی ہے اور وہ یہ ہے یعنی میں جو محمد بن احمد مکی رہے ہیں اہنے والا خاص مکہ معظمہ محلہ شعب آمر کہتا ہوں کہ میں نے تیرہ سو پانچ ہجری میں خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ میرا باپ کھڑا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں اس وقت جو میں نے مشرق کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آیا اور میں ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں تو میں نے دریا کی طرف رخ کیا پھر وضو کر کے اپنے باپ کی طرف چلا آیا میں نے اپنے باپ کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہو گیا اب میں کس طور سے نماز پڑھوں تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ وہ دین اسلام پر اترا ہے اور اس کا دین کوئی الگ دین نہیں بلکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین رکھتا ہے تو تو اسی طرح نماز پڑھ جیسے پہلے پڑھا کرتا تھا تب میں نے نماز پڑھ لی پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دل میں کہا کہ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں اتر آئے گا اور میں اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا ازان جملہ ساجس کے مسیح معاود ہونے پر یہ نشان ہے کہ مسیح معاود کے ظہور کی خطوشیت کے ساتھ یہ اعلامت ہے کہ دجال معاود کے خروج کے بعد نازل ہو کیونکہ یہ ایک واقعہ مسلمہ ہے کہ دجال معاود کے خروج کے بعد آنے والا وہی سچا مسیح ہے جو مسیح معاود کے نام سے محسوم ہے جس کا مسلم کی حدیث میں وجہ تصمیعہ مسیح ہونے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومنوں کی شدت اور محنت اور ابتلاہ کا غبار جو دجال کی وجہ سے ان کے تاریح حال ہوگا ان کے چہروں سے پہنچ دے گا یعنی دلیل اور حجت سے ان کو غالب کر دکھائے گا تو اس لیے وہ مسیح کہلائے گا کیونکہ مسہ پہنچنے کو کہتے ہیں جس سے مسیح مشتق ہے اور ضرور ہے کہ وہ دجال معاود کے بعد نازل ہو تو یہ آجز دجال معاود کے خروج کے بعد آیا ہے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دجال معاود یہی پادریوں اور عیسائی متقلموں کا گروہ ہے جس نے زمین کو اپنے ساہرانہ کاموں سے تحبالہ کر دیا ہے اور جو ٹھیک ٹھیک اس وقت سے زور کے ساتھ خروج کر رہا ہے اور جو آداد آیت اِنَّا عَلَىٰ ذَحَابِمْ بَحِيلَ قَادِرُونَ سے سمجھا جاتا ہے یعنی اٹھارہ سو ستاون کا زمانہ تو ساتھ ہی ساجز کا مسیح معاود ہونا بھی ثابت ہو جائے گا یہ اٹھارہ سو ستاون کا زمانہ جہاں آیا ہے مطلب مہا نشان دے کر آشیہ میں تحریر فرماتے ہیں آیت اِنَّا عَلَىٰ ذَحَابِمْ بَحِيلَ قَادِرُونَ میں اٹھارہ سو ستاون کی طرف اشارہ ہے جس میں ہندوستان میں ایک مفصدہ عظیم ہو کر آثار باقیہ اسلامی سلطنت کے ملک ہند سے ناپدید ہو گئے تھے کیونکہ اس آیت کے آداد وحساب جمل بارہ سو چوہتر ہیں اور بارہ سو چوہتر کے زمانہ کو جب ایسوی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو اٹھارہ سو ستاون ہوتا ہے تو در حقیقت طرف اسلام کا زمانہ ابتدائی یہی اٹھارہ سو ستاون ہے جس کی نسبت قدعہ تعالیٰ آیت موصوف و بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو قرآن زمین پر سے اٹھائے جائے گا سو ایسا ہی اٹھارہ ستاون میں مسلمانوں کی حالت ہو گئی تھی کہ بجوز بچلنی اور فست و خجور کے اسلام کے رئیسوں کو اور کچھ یاد نہ تھا جس کا اثر عوام پر بھی بہت پڑ گیا تھا انہی ایام میں انہوں نے ایک ناجائز اور ناغوار طریقہ سے سرکار انگریزی سے باوجود نمک خار اور رئیت ہونے کے مقابلہ کیا حالانکہ ایسا مقابلہ اور ایسا جہاد ان کے لئے شرن جائز نہ تھا کیونکہ وہ اس گورنمنٹ کی رئیت اور ان کے زیر سایہ تھے اور رئیت کا اس گورنمنٹ کے مقابل پر سر اٹھانا جس کی وہ رئیت ہے اور جس کے زیر سایہ امن اور ازادی سے زندگی بسر کرتی ہے سخت حرام اور معصیت کبیرہ اور ایک نہائیت مکروح بدکاری ہے جب ہم 1857 کی سوانے کو دیکھتے ہیں اور اس زمانہ کے مولویوں کے فتوہوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے عام طور پر مہرے لگا دی تھی جو انگریزوں کو قتل کر دینا چاہیے تو ہم بحر ندامت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسے مولوی تھے اور کیسے ان کے فتوے تھے جن میں نہ رحم تھا نہ عقل تھی نہ اخلاق نہ انصاف ان لوگوں نے چوروں اور خزاکوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جہاز رکھا ننے ننے بچوں اور بے گناہ عورتوں کو ختل کیا اور نہایت بے رحمی سے انہیں پانی تک نہ دیا کیا یہ حقیقی اسلام تھا کیا یہودیوں کی خطرت تھی کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسے جہاد کا کسی جگہ حکم دیا ہے پس اس حکیم و علیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ اٹھارہ سستاون میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا خدا تعالیٰ پر یہ الزام لگانا کہ ایسے جہاد اور ایسی لڑائیاں اس کے حکم کے کی تھی یہ دوسرا گناہ ہے کیا خدا تعالیٰ ہمیں یہی شریعت سکلاتا ہے کہ ہم نیکی کی جگہ بدی کریں اور اپنی موسم گورنمنٹ کے احسانات کا اس کو یہ صلاح دیں کہ ان کی قوم کے صغہ سن بچوں کو نہایت بے رحمی سے خطل کریں اور ان کی محبوبہ بیویوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں بلا شبہ ہم یہ داغ علمانوں خاص کر اپنے مولویوں کی پیشانی سے دھو نہیں سکتے کہ وہ ستاون میں مذہب کے پردہ میں ایسے گناہ عظیم کے مرتقب ہوئے جس کی ہم کسی قوم کی تواریخ میں نظیر نہیں دیکھتے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ انہوں نے اور بھی ایسے برے کام کیے جو صرف وحشی حیوانات کی عادت ہیں نہ انسانوں کی خاصلتیں انہوں نے نہ سمجھا کہ انہوں کو مار دے اور ان کی عورتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے تو اس وقت ان کے دل میں کیا کیا خیال پیدا ہوگا باوجود اس کے یہ مولوی لوگ اس بات کی شیخی مارتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں میں نہیں جانتا کہ نفاق سے زندگی بسر کرنا انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا ہے کتابِ الٰہی کی غلط تفصیلوں نے انہیں بہت خراب کیا ہے اور ان کے دلی اور دماغی قواہ پر بہت برا اثر ان سے پڑا ہے اس زمانے میں بلا شبا کتابِ الٰہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفصیل کی جائے کیونکہ حال میں جن تفصیلوں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیٹ اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیٹ روشنی کی مضاہم ہو رہی ہیں کیوں مضاہم ہو رہی ہیں کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے اکثر زبایت کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے قرآنی تعلیم ایسے لوگوں کے دلوں سے مٹ گئی ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھا گیا ہے وہ ایمان جو قرآن نے سکھلایا تھا اس سے لوگ بے خبر ہیں وہ عرفان جو قرآن نے بخشا تھا اس سے لوگ خافل ہو گئے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اٹھتا انہی معنوں سے کہا گیا ہے کہ آخری زبانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا یعنی حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لانے والا ایک مرد فارسی الاصل ہوگا جیسا کہ فرماتا ہے لوکان اللی مانو معلقا اندس ریعا لنالہ رجل من فارس یہ حدیث تر حقیقت اس زبانہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آیتنا علا ذہابن بہی لقاظرون میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے اب ہم دوبارہ مدن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور ہم پہلے بھی تحریر کر رہے ہیں کہ عیسائی وائزوں کا گروہ بلاشبہ دجال ماہود ہے اگرچہ حدیثوں کے غاہر الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دجال ایک خاص آدمی ہے جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسری بھی عیب دار ہے لیکن چونکہ یہ حدیثیں جو پیش گوئیوں کی کسن ہتے ہیں مکاشفات کی نو میں سے ہیں جن پر موافق سنت اللہ کے استعارہ اور مجاز غالب ہوتا ہے جیسا کہ ملہ علیکاری نے بھی لکھا ہے اور جن کے معنی سلف سالے ہمیشہ استعارہ کے طور پر لیتے رہے ہیں اس لیے بوجہ قرائن قویہ حمدد جال کے لفظ سے صرف ایک شخصی مراد نہیں لے سکتے رویا اور مکاشفہ میں اسی طرح سنت اللہ واقعہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص نظر آتا ہے اور اس سے مراد ایک دروہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک شخص نے ایک عرب کے بادشاہ کو خواب میں دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد ملک عرب ہے جو ایک گروہ ہے اور اس سے ہمارے بیان پر یہ قرینہ شاہد ناتق ہے کہ دجال در حقیقت لغت کی روح سے اس میں جنس ہیں جس سے ایسے لوگ مراد ہیں جو قضاب ہوں چنانچہ قاموس میں یہی معنی لکھے ہیں کہ دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو باطل کو حق کے ساتھ ملانے والا اور زمین کو نجس کرنے والا ہو اور مشکات کتاب الفتن میں مسلم کی ایک حدیث لکھی ہے جس میں دجال کے ایک گروہ ہونے کی طرف سریع اشارہ کیا گیا ہے اب جاننا چاہیے کہ دجال ماہود کی بڑی علامتیں حدیثوں میں یہ لکھی ہیں ایک آدم کی پیدائی سے خیامت کے دن تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں یعنی جس قدر دین اسلام کے تخریب کے لیے فتنہ اندازی اس سے ظہور میں آنے والی ہے اور کسی سے ابتدائے دنیا سے خیامت کے وقت تک ظہور میں نہیں آئے گی تو دجال کو آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف اور رویاں میں دیکھا کہ دہنی آنکھ سے وہ کانہ ہے اور دوسری آنکھ بھی عیب سے خالی نہیں یعنی دینی بصیرت ان کو بکلی نہیں دی گئی اور تاثیر دنیا کی وجود بھی حلال اور قیب نہیں بخاری اور مطلب تین دجال کے ساتھ بعض اسواب تنعم اور عصائش چندت کی پراؤں گے اور بعض اسواب محنت اور بلا کے آگ یعنی روزخ کی پراؤں بخاری و مسلم جس قدر عیسائی قوم نے تنعم کے اسواب نئے سے نئے اجاد کیے ہیں اور جو دوسری راہوں سے محنت اور بلا اور فخر اور فاخہ بھی ان کے بعض انتظامات کی وجہ سے دیش کے لوگوں کو پکرتا جاتا ہے اگر یہ دونوں حالتیں بہشت اور دوزخ کے نمونے نہیں ہیں تو اور کیا ہے چار تو جال کے بعض دن برس کی طرح ہوں گے اور بعض دن مہینہ کی طرح اور بعض دن ہفتہ کی طرح مگر یہ نہیں کہ دنوں میں خرف ہوگا بلکہ اس کے دن اپنی مقدار میں ایسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے مسلم پانچ جال کے گدے کا اس قدر جسم ہوگا کہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک ستر با کا فاصلہ ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ اس کسابت کی گدی خدا تعالیٰ نے پیدا نہیں کی تا امید کی جائے کہ ان کی اولاد سے یہ گدہ ہوگا چھے جال جب گدے پر سوار ہوگا تو گدہ جس جلدی سے چلے گا خود کی یہ مثال ہے کہ جیسے بادل سالد میں چلتا ہے جبکہ پیچھے اس کے ہوا ہو یہ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف سے کہ دجال کا قدر کوئی جاندار مخلوق نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی ہوائی مادہ کے دور سے چلے گا ساتھ زمین اور آسمان دونوں دجال کے فرمبردار ہوں گے یعنی خدا تعالیٰ اس کی تدبیر کے ساتھ تقدیر موافق کر گے گا اور اس کے ہاتھ پر زمین کو اس کی مرضی کے موافق آبات کرے گا ہاتھ دجال مشرق کی طرف سے خروج کرے گا یعنی ملک ہند سے کیونکہ یہ ملک زمین ایجاز سے مشرق کی طرف سے مرتفق چلے ہیں نو دجال جس ویرانہ پر گزرے گا اسے کہے گا تو اپنے خزانے باہر نکھان تو وہ تمام خزانے باہر نکلائیں گے اور دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال زمین سے بہت فائدہ اٹھائے گا اور اپنی تدبیروں سے زمین کو آباد کرے گا اور ویرانے کو خزانے کر کے دکھائے گا پھر آخر بابِ لط پر قتل کیا جائے گا لط دن لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑنے والے ہوں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دجال کے بے جا جھگڑے کمال تک پہن جائیں گے تب مسیح معاود ظہور کرے گا اور اس کے تمام دھگروں کا خاتمہ کرتے گا تس دجال خدا نہیں کہلائے گا بلکہ خدا تعالیٰ کا خائل ہوگا بلکہ بعض انبیاء کبھی مسلم ان دسوں علامتوں میں سے ایک بھاری علامت دجال معاہود کی یہ لکھی ہے کہ اس کا فتنہ تمام ان فتنوں سے برکر ہوگا کہ جو ربانی دین کے مٹانے کے لیے ابتدا سے لوگ کرتے آئے ہیں اور ہم اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ علامت حیسائی مشنوں میں وہ خوبی ظاہر و حویدہ ہے ازان جملہ ایک بڑی بھاری علامت دجال کی اس کا گدہ ہے جس کے بین اللہ زنین کا اندازہ ستر واقع ہو گیا ہے اور ریل کی گاڑیوں کا اکثر اسی کے موافق سلسلہ طولانی ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ وہ دخان کے زور سے چلتی ہے جیسے بادل ہوا کے زور سے تیز حرکت کرتا ہے اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ یہ عیسائی قوم کا ایجاد ہے جن کا امام و مقتدہ یہی دجالی گھڑو ہے اس لیے ان گاڑیوں کو دجال کا گدہ قرار دیا گیا اور اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ علامات خاصہ دجال کے انہی لوگوں میں پائی جاتا ہے انہی لوگوں نے مکروں اور فریبوں کا اپنے وجود پر خاتمہ کر دیا ہے اور دین اسلام کو وہ ضرر پرکیایا ہے جس کی نظیر دنیا کی اقتدا سے نہیں پائی جاتا ہے اور انہی لوگوں کے متبعین کے پاس وہ گدہ بھی ہے جیدو خان کے زور سے چلتا ہے جیسے بادل ہوا کے زور سے اور انہی لوگوں کے متبعین زمین کو آباد کرتے جاتے ہیں اور جس ملک کے بھی ایران پر قرضہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے خزانیں باہر نکال تب ہزارہ وجود تحصیل مال کی اسی ملک سے نکال لیتے ہیں زمین کو آباد کر دیتے ہیں امن کو قائم کر دیتے ہیں لیکن وہ تمام خزائن انہی کے پیچھے پیچھے جلتے ہیں اور انہی کے ملک کی طرف وہ تمام روپیہ کھنچہ ہوا چلانا تھا اس بات کو کون نہیں جانتا کہ مثلا ملک ہند کے خزانیں یورپ کی طرف فرقت کر رہے ہیں یورپ کے لوگ آب کی ان خزائن کو نکالتے ہیں اور پھر اپنے ملک کی طرف روانہ کرتے ہیں قرض ان تمام حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے لیے یہ پیشگوئی فرمائی ہے اور انہی لوگوں کا نام دجال رکھتا ہے اور قرآن کریم نے اگر چبت اسری کسی جگہ دجال کے نکلنے کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن کچھ شک نہیں کہ قرآن کریم نے دخان کا ذکر کر کے اسی کے زمن میں دجال کو داخل کر دیا ہے اور پھر اس زمانہ کا بیان بھی قرآن میں ہے کہ جب دنیا میں دخان کے بعد نور اللہ پہلے گا اور اس نورانی زمانہ سے مراد وہی زمانہ ہے کہ جب مسیح معاود کے ظہور کے بعد پھر دنیا نیکی کی طرف رخ کرے گی کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو حنوث دخانی زمانہ ہے سچائی کی حقیقت کو بہت دور چھوڑ گیا ہے اور دجالی ظلمت میں دلوں پر ایک سخت اثر ڈالا ہے اور کروڑ ہاں مخلوقات شیاتین اللینس کے اغواس توحید اور راستی اور ایمان سے ماہر ہو گئی ہے اب اگر فرض کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی جو عیسائی پادنیوں کا گروہ ہے خبر نہیں دی جس کی نظیر دنیا کی اتدا سے آج تک نہیں پائی جاتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کشفیہ پر سخت ابراز ہوگا کہ ایسا بڑا فتنہ جو ان کی امت کے لئے ذر پیشتا جس میں نہ ستر ہزار بلکہ ستر لاکھ سے زیادہ متفرق ملکوں میں لوگ اسلام سے انحراف کر چکے ہیں جس کی آن حضرت نے خبر نہیں دی لیکن اگر جیسا کہ شرط انصاف ہے ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ آن جناب نے اس دجال کی خبر دی ہے اور اس کے گدے کی بھی خبر دی ہے جو خشکی اور تری دونوں کو چیرتا ہوا دور دور ملکوں تک کنے پہ چاہتا ہے اور ان کے یک چشم ہونے سے بھی اطلاع وقتی ہے اور ان کی بہشت اور دوزخ اور روٹیوں کے پہاڑ اور خزانوں سے بھی متعلق سروایا ہے پھر ان حدیثوں کے سواج اور دجال کے حق میں ہیں اور کونسی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جو اس دعویٰ کی قائد میں ہم پیشتے ہیں اور اگر ہم موجودہ حدیثوں کو ان پر وارد نہ کریں بلکہ وہمی اور فرضی طور پر کوئی اور دجال اپنے دن میں تراش رکھیں جو کسی اور زمانہ میں ظاہر ہوگا تو پھر ان کے لئے حدیثیں کہاں سے لانے ہیں اور ظاہر ہے کہ موجود کو چھوڑ کر وہم اور خیال کی طرف دورنا بلا شبا حق پوچھیں کیونکہ جو موجود ہو گیا ہے اور جس کو ہم نے بچشم خود دیس لیا ہے اور اس کے بے مثل چتنوں کو مشاہدہ کر لیا ہے اور تمام پیشگوئیوں کو اس کو مصناق بھی سمجھ لیا ہے اگر پھر بھی ہم اس کو ان پیشگوئیوں کا حقیقی مورد نہ ٹھرا گئے تو گویا ہماری یہ مرضی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی پوری ہے حالانکہ صلف صالح کا یہ طریق تھا کہ اس بات پر سخت حریص تھے کہ پیشگوئی پوری ہو جائے چنانکہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی نسبت کہ حرم کعبہ میں ایک مینڈہ زبا کیا جائے گا وہ لوگ مینڈے کے زبا ہونے کے منتظر نہ رہے بلکہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے تو انہوں نے یقیناً سمجھ لیا ہے کہ یہی مینڈہ ہے حالانکہ حدیث میں انسان کا نام نہیں بہت صاف مینڈہ لکھا ہے اور اس پیشگوئی کے متعلق بھی جو بخاری اور مسلم میں درج ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کے لمبے ہاتھ ہوں گے انہوں نے زینب کی وفات کے وقت یقین کر لیا کہ پیشگوئی پوری ہو گئی حالانکہ یہ بات اجمائی طور پر تسلیم ہو چکی تھی کہ سودا کے لمبے ہاتھ ہیں وہی پہلے فوت ہوگی ان بزرگوں نے جب دیکھا کہ پیشگوئی کے الفاظ کو حقیقت پر حمل کرنے سے پیشگوئی ہی یاد سجھاتی ہے جو لمبے ہاتھوں سے ہی سار اور صدقہ کی صفت مرات میں لیکن ہمارے زمانہ کے علماء کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ باوجود قرائن قبیہ کے بھی کسی حدیث کے ظاہری معنی کو چھوڑ سکے اور قرآن اور حدیث کو باہم تطویق دے کر ابن مریم سے روحانی طور پر ابن مریم کا مصداق مرات ملیں اور دجال ایک چشن سے روحانی ایک چشن کی تحبیر کر لیں اور قرآن کے انکار سے اپنے تین بچالیں نہیں سوچتے کہ ابن مریم یہ ایک چشن کا لفظ بھی اسی پاک مو سے نکلا ہے اس سے لمبے ہاتھ کا لفظ لگتا بلکہ لمبے ہاتھ کے حقیقی اور ظاہری معنی مرات ہونے پر تو تصدیق نبوی بھی ہو چلی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح و روحی سرکندہ کے ساتھ ہاتھ ناپے گئے تھے اور سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے تھے اور یہی قرار پایا تھا کہ سب سے پہلے سودا فورٹ ہو گئی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ناپتے دیکھ کر بھی منع نہیں فرمایا تھا جس سے اجماعی طور پر سودا کی وفات تمام بیویوں سے پہلے یقین کی جئے لیکن آخر کا ظاہری معنی صحیح نہ نکلے جس سے ثابت ہوا کہ اس پیش گوئی کی اصل حقیقتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں اگر حال کے علماء ذرا سوچیں اور تواریخ کے صفحہ صفحہ پر نظر ڈالیں اور آدم کے وقت سے آج تک جو قریب چھ ہزار برس کے گزرا ہے جس قدر دین حق کے مقابلہ پر فتنہ اندازیاں ہوئی ہیں ان کا حال کی فتنہ اندازیاں اور کوششوں سے مواد نہ کرے تو خود انہیں اقرار کرنا پڑے گا جو باطل کو حق کے ساتھ بلانے کے لیے جس قدر منصوب ہے اس عیسائی قوم سے ظہور میں آئے اور آ رہے ہیں اس کا کروڑم حصہ بھی کسی دوسری قوم سے ہرگز ظہور میں نہیں آیا اگرچہ ناحق کے خون کرنے والے کتابوں کے جلانے والے راستبازوں کو قید کرنے والے بہت گزرے ہیں اگر ان کے فتنے دلوں کو تحبالہ کرنے والے نہیں تھے بلکہ مومن لوگ دکھ اٹھا کر اور بھی زیادہ استقامت میں ترقی کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا فتنہ دلوں پر ہاتھ ڈالنے والا اور ایمان کو شبہات سے نافع کرنے والا ہے جو اتقادوں کے بگاڑنے کے لیے زہرِ حلال کا استطر رکھنا ہے حیال کرنے کا مقام ہے کہ جس قوم نے چھے کروڑ کتاب وساوے سرشبہات کے پھیلانے کے لیے اب تک تک تکیم کر دی اور آئندہ بھی بڑی سرگرمی سے یہ کاروائی جاری ہے جس قوم کے مقابل پر کس زمانہ میں کوئی نظیر مل سکتی ہے بلکہ چھے ہزار برس کی مدد پر نظر ڈالنے سے کوئی نظیر پیدا نہیں ہوئی تو پھر کیا ابھی تک منشاہِ حدیث کے موافق ثابت نہیں ہوا کہ ان لوگوں کی فتنہ اندازی بے مثل وانند ہے زمانہ نے آخر کار جس فتنہِ عظیمہ کو ظاہر کیا وہ یہی فتنہ ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو گر جاؤں میں بٹا دیا کروڑا کتابِ ردِ اسلام میں تعلیف ہو گئی تو اس موجودہ فتنہ کو کان لم یکن سمجھنا انہی مولویوں کا کان ہے جن کے دل میں ہرگز یہ فیال نہیں کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش وہی پوری ہوتے دیکھ لیں بعض میں فہم مولوی بطاعت جرائیہ ادھر پیش کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی یہ علاوات لکھی ہے کہ دجال ماہود کو وہ قتل کرے گا تو تمام مہل کتاب اس پر ایمان میں آنیں گے اور اس خیال کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مسیح کے رضول کے وقت تمام مہل کتاب ایمان لے آئیں گے پھر ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ دجال کفر کی حالت میں ہی خطل کیا جائے گا وہاں سواء اس کے مسلم کی حدیث میں صاف لکھا ہے کہ دجال کے ساتھ ستر ہزار اہل کتاب شامل ہو جائیں گے اور اکثر کی ان میں سے کفر فرموت ہوگی اور مسیح کی وفات کے بعد بھی اکثر لوگ کافر اور بے دین باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی اور قرآن کریم بھی سری اور صاف طور پر اس پر شہادت دیتا ہے یعنی میں تیرے متوئین کو تیرے منکرین پر یعنی یہود پر قیامت تک کھلوا دوں گا پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تک یہود کی نسل سوڑی بہت باقی رہ جائے گی پھر فرماتا ہے یعنی ہم نے یہود اور نصارہ میں قیامت کے دن تک جو ادعوت اور بفت ڈال دیا ہے اس آیت سے بھی صاف طور پر ثابت ہے کہ یہودی قیامت کے دن تک رہیں گے کیونکہ اگر وہ پہلے ہی اگر تیسہ پر ایمان لے آئیں گے تو پر سلسلہ ادعوت اور بفت کا قیامت تک کیوں کر ممتد ہوگا جہازہ مان نہ پڑا کہ ایسا خیال کہ حضرت مسیح کے نزول کی یہ علامت ہے کہ تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے سریع نصر قرآن اور حدیث کے مخالف خلاصہ فیصلہ ہمارا دعویٰ جو الہام ارائی کی روح سے پیدا ہوا اور قرآن کریم کی شہادت اُسے چمکا اور احادیث سہیہ کی مستفصل تعایدوں سے حدیق دیکھنے والی آنکھ کو نظر آنے لگا وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ بن پرنجیل نازل ہوئی تھی وہ عالم سفری سے انتقال کر گئے اور اس جہانِ فانی کو چھوڑ کر جہانِ جاویدانی کے لوگوں میں جاملے اور اس جسدِ انصری کے خواس اور لوازم کو ترک کر کے ان خواس اور لوازم سے متمتے ہو گئے جو صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اور ان لذات سے بہرایاب ہو گئے جو محض ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو موت کے پل سے گزر کر محبوب حقیقی کے جاملتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس عالم کے لوگوں کو چھوڑتا ہے اور عالمِ ثانی کے لوگوں سے جاملتا ہے اور اس عالم کے لوازم اور خواس سوڑتا ہے اور عالمِ ثانی کے لوازم اور خواس قبول کر لیتا ہے اور اس عالم کی لذات قطن چھوڑتا ہے اور عالمِ ثانی کے لذات پا لیتا ہے اور اس عالم کے محصراتِ ارضی اور سماوی چھوڑتا ہے اور عالمِ ثانی کی غیر متبدل زندگی حاصل کرتا ہے اور اس عالم سے بکلی گم اور ناپدید ہو جاتا ہے اور اس عالم میں ظہور فرما ہوتا ہے وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ مر گیا اور اس بات میں کچھ بھی شبہ نہیں کہ یہ تبدیلی جو بتغیرِ الفاظ موت کے نام سے موصوم ہے حضرت مسیح کی دنیاوی زندگی پر وارد ہو چکی ہے اور اس تبدیلی کے ضروری لوازم میں وہ اپنے ان دوسرے بھائیوں سے کسی بات میں کم نہیں ہے جو دنیا و معافیہ کو چھوڑ گئے اس عالم کے لوگ جو مرنے کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں ان کی یہ علامات خاصہ ہیں کہ وہ نہ سوتے ہیں اور نہ اس عالم کی روٹی کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں اور نہ وہ بیمار ہوتے ہیں اور انہیں پیخانہ اور پشاب کی ضرورت ہوتی ہے نہ بالوں اور ناخنوں کے کٹانے کی انہیں حاجت پڑتی ہے اور نہ روشنی کے لیے وہ سوید اور چاند کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ان پر زمانہ اثر کرتا ہے اور نہ ہوا کے ذریعے سے وہ دم لیتے ہیں اور نہ کسی روشنی کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں ایسا ہی وہ ہوا کے ذریعے سے سنتے بھی نہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ طوالت تناسل پر قاضر ہوتے ہیں ورہز ایک پورا انقلاب ان کی ہستی پر وارد ہو جاتا ہے جس کا نام موت رکھا گیا ہے ان کو جسم تو دیا جاتا ہے مگر وہ جسم اس عالم کے خواست اور لوازم نہیں رکھتا ہاں وہ بہشت میں کھاتے پیتے بھی ہیں مگر وہ اس عالم کا تعام اور شراب نہیں جس کا جسمیں انصری محتاج ہے بلکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ اگر حضر مسیح مرے نہیں اور اسی دنیوی زندگی کے ساتھ کسی آسمان پر بیٹھے ہیں تو کیا تمام لوازم جسم خاکی کے ان میں خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے کیا وہ کبھی سوتے اور کبھی جاگتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی بیٹھتے ہیں اور کبھی دنیوی شراب اور تعام کھاتے پیتے ہیں اور کیا وہ اوقات ضروریہ میں پاخانہ پھرتے اور پشاب بھی کرتے ہیں اور کیا وہ ضرورتوں کے وقت ناخنوں کو کٹاتے اور بالوں کو مندواتے یا قصر شیر کراتے ہیں کیا ان کے لیٹنے کے لیے کوئی چارپائی اور کوئی بستر بھی ہے کیا وہ ہوا کے ساتھ دم لیتے اور ہوا کے ذریعے سے سونتے اور ہوا ہی کے ذریعے سے سنتے اور روشنی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور کیا زمانہ کے اثر سے اب بڑھے ہو گئے ہیں تو بلا شبہ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ دنیا بھی ہستی کے لبازم اور خواص ہم میں باقی نہیں رہے بلکہ وہ ہر یک حالت میں ان لوگوں کے ہم رنگ ہیں جو اس دنیا کو فوت ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئے ہیں اور نہ صرف ہم رنگ بلکہ اس فوت صدا جماعت میں داخل ہیں تو اس جواب سے تو ان کی موت کی ثابت ہے کیونکہ جبکہ انہوں نے فوت صدا لوگوں کی طرح عالم ثانی کی زندگی کے تمام لبازم اختیار کر لیے یہ فوت صدا لوگوں کی علامات میں سے ہیں اور نہ صرف اختیار ہی کیے بلکہ اس جواب میں جاملے اور فرمان اجیلہ ربے کے تقبول کر کے فتفلی سی عبادی کمستاق ہو گئے تو اب بھی اگر ان کو فوت صدا نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے ظاہر ہے کہ عالم دو ہی ایک یہ دنیا کا عالم جب تک انسان اس عالم میں ہوتا ہے اور اس عالم کے لبازم جیسے کھانا پینا پہننا دم لینا جازنا سونا اور بدنی نشو نما یا تحلیل کی وجہ سے مارز تغیر میں ہونا اس کے شامل حال ہوتے ہیں اس وقت تک اس کو زندہ کہا جاتا ہے اور جب یہ لبازم بکلی اس سے دور ہو جاتے ہیں تب سب بول اس نے ہے کہ مر گیا اور پھر بمجرد موت کے عالم ایسانی کے لبازم اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس جماعت میں انسان داخل ہوتا ہے اسی جماعت کے حالات پر اس کے حالات کا قیاس کیا جاتا ہے جو شخص اس دنیا کے لوگوں میں داخل ہے وہ اسی دنیا میں سے سمجھا جائے گا اور جو شخص اس دنیا کو چھوڑ گیا اور عالم ایسانی کی جماعت میں جاملہ وہ اسی جماعت میں سے خیال کیا جائے گا اب دیکھ لینا چاہیے کہ مسیح کس جماعت میں داخل ہے جس جماعت میں داخل ہوگا اسی جماعت کے حکام اس پر وارد ہوں گے خدا تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتا ہے کہ کوئی شخص فوت شدہ جماعت میں بغیر فوت ہونے کے داخل نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات صحیح بخاری سے بھی معلوم ہو سکی ہے کہ مسیح ابن مریم فوت شدہ جماعت میں داخل ہے اور یحیٰ بن ذکریعت کے شہاد دوسرے عثمان میں موجود ہے اور خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف بغیر مرنے کے آ نہیں سکتا لیکن کچھ شک نہیں کہ مسیح اس کی طرف اٹھایا گیا تو وہ ضرور مر گیا خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اس کو انی متوفی کا ورافیو کا علیہ سے پگا رہا ہے تو لفظ متوفی جن عام معنوں سے تمام قرآن و حضیثوں میں مستعمل ہے تو یہی ہے کہ روح کو قبض کرنا اور جسم کو معتل چھوڑ دینا یہ بڑے تاثب کی بات ہے کہ تمام جہان کے لیے تو توفہ کے یہی معنی روح قبض کرنے کے ہوں لیکن مسیح ابن مریم کے لیے جسم قبض کرنے کے معنی لیے جاویں کیا ہم خاص عیسیٰ کے لیے کوئی نئی لغت بنا سکتے ہیں جو کبھی اللہ اور رسول کے کلام میں مستعمل نہیں ہوئی اور نہ عرب کے شعراء اور زباندان کبھی اس کو استعمال میں لائے پھر جس حالت میں توفہ کے یہی شائع متعارفہ مانے ہیں کہ روح قبض کی جائے خوابطور ناقص یا وطور تام تو پھر رفع سے رفع جسٹ کیوں براد دیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس چیز پر قبضہ کیا جائے گا رفع بھی اسی کا ہوگا ہے نہ یہ کہ قبض تو روح کا ہو اور جسم کا رفع کیا جائے برخلاف اس متبادر و مسلسل بانوں کے جو قرآن شریف سے توفہ کے لفظ کی نسبت اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں ایک نئے مانے اپنی طرف سے گھڑنا یہی تو الہاد اور تعریف ہے وغیرہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچاوے اگر یہ کہا جاوے کہ توفہ کے مانے تفسیروں میں کئی طور سے کیے گئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف اور متضاد اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے نہیں لیے گئے ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ بیان جو چشمہ وہی سے نکلا ہے اس میں اختلاف اور تناقض رہ پاسکتا ہے بلکہ وہ مفسرین کے صرف اپنے اپنے بیانات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کسی خاص معنے پر اجماع نہیں ہوا اگر ان میں سے کسی کو وہ بصیرت دی جاتی جو اس آج اس کو دی گئی تو ضرور اسی ایک بات پر ان کا اجماع ہو جاتا لیکن خدا تعالیٰ نے اس قطع اور یقینی علم سے ان کو محروم رکھا تو اپنے ایک بندہ کو کامل طور پلن دے کر آدم صفی اللہ کی طرح اس کی علوی سے زیلت کا ایک نشان ظاہر ہے اگر یہ کہا جائے کہ اکثر مفسرین مسیح ابن مریم کی موت کے قائل ہیں لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بعد اس کے زندہ ہو گئے اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ جن بزرگوں کو مسیح ابن مریم کے سوٹ ہونے کے بعد اس کے زندہ ہو جانے کا اعتقاد ہے وہ ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ مسیح کو مرنے کے بعد دنیاوی زندگی بلی تھی بلکہ وہ خود مانتے ہیں کہ مسیح کو مرنے کے بعد ایسی زندگی میری تھی جو دنیاوی زندگی سے بلکہ مباین اور مغائر اور عالم احسانی کی زندگی جو قسم میں سے تھی اور اس زندگی کے قسم میں سے تھی جو فوت کے بعد حضرت یحیہ کو ملی حضرت اگریس کو ملی حضرت یوسف کو ملی حضرت ابراہیم کو ملی حضرت موسیٰ کو ملی حضرت آدم کو ملی اور جو سب سے زیادہ تر ہمارے سید و مولا نبی عربی حاشمی امی کو ملی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اخوانہی اجمعین اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب وہ زندگی جو مسیح کو مرنے کے بعد ملی وہ حقیقت میں دنیاوی زندگی تھی تو ایسے قائل کو اس بات کا مان لینا لازم ہوگا کہ مسیح میں دنیاوی زندگی کے لوازم موجود ہیں اور وہ اس عالم کے زندگی کی طرح ہوا کے ذریعے سے دم لیتا ہے اور ہوا کے ذریعے سے سونگتا ہے اور ہوا کے ذریعے سے آوازیں سنتا اور کھاتا پیتا اور تمام مکروحات پشاب اور پخانہ وغیرہ کے اس کو لگے ہوئے ہیں لیکن قرآن شریف تو ان سب کی اس کی ذات سے نفی کہتا ہے اور حدیثیں صاف اور بلند آواز سے کہہ رہی ہیں کہ مسیح کی زندگی تمام گوشتہ اور سوٹ سدہ نبیوں کی زندگی سے بالکل ہنگرنگ ہے چنانچہ مراج کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے اور عیسائی لوگ بھی باوجود اس کے کہ ان کو مسیح کے سوٹ ہونے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر بڑا اسرار ہے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ آسمانوں میں دنجوی زندگی سے عمر بسر کرتے ہیں بلکہ محض موسیٰ اور داہود اور دوسرے نبیوں کی زندگی کے معنی مسیح کی زندگی خیال کرتے ہیں کیونکہ مسیح کو خود اس بات کا افرار ہے اس جگہ یہ بھی ظاہر رہے کہ تب وفا کے معنی وفات دینے کے صرف اجتہادی طور پر ہم نے معلوم نہیں کیے بلکہ مشکات کے باب الحشر میں بخاری اور مسلم کی حدیث جو اگر ابباس سے ہے سریع اور صاف طور پر اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت فرمہ تبا فیتنی کی یہی تفسیر فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس سے وفا کی مراد ہے بلکہ اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوال حضرت مسیح سے عالم برزخ میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھا نہ یہ کہ قیامت میں کیا جائے بس جس آیت کی تفسیر کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کول دیا پھر اگر کوئی تفسیر نبوی کو بھی سن کر شک میں رہے تو اس کے ایمان والاسلام پر فرصورت اور تعدد نہ کریں تو اور کیا کریں دیکھو اس حدیث کو امام بخاری ان ایمانوں کی طرف اشارہ کرنے کی غرص سے اپنی صحیح کی کتاب تفسیر میں لائے ہیں دیکھو صفح 665 مخاری باز صاحب ان سب دلائل شافیہ کو سن کر حضرت مسیح کی وفات کے قائل تو ہو جاتے ہیں مگر پھر وہ دوبارہ یہ وہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قاضر ہے کہ ان کو زندہ کر کے پھر قبر میں سے اٹھا رہے ہیں ہم اس وہم کے جواب میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں وعدہ کر چکا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مر چکا اور واقعی موت جو اس کے لئے مقدر تھی اس پر وارد ہو چکی پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا اور نہ دنیا میں دو موتیں اس پر وارد کی جائیں گی اس جواب کے سننے کے بعد پھر وہ ایک اور وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرد زندہ ہو گئے جیسے وہ مردہ جس کا خون بنی اسرائیل نے چھپا لیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَإِذْ خَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَارَةُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمْونَ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے قصروں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا جیسے لقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی خالب میں جان پڑ گئی تھی بلکہ اس آیت پر نظر غور کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہونیوں کی ایک جماعت نے ایک خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی تحمت لگاتے تھے تو خدا تعالیٰ نے اصل مجرم کے فکرنے کے لیے یہ تدویر سمجھائی تھی کہ تم ایک گائے کو زبا کر کے اس کی بوٹیاں اس لاش پر مارو اور وہ تمام اشخاص جن پر شبہ ہے ان بوٹیوں کو نوبت و نوبت اس لاش پر ماریں تب اصل خونی کے ہاتھ سے جب لاش پر بوٹی لگے گی تو لاش سے ایسی حرکات سادر ہوں گی جس سے خونی فکڑا جائے گا اب اس قصہ سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی تھی کہ تاچور بے دل ہو کر اپنے تہیں ظاہر کرے لیکن ایسی تعویل سے عالم الغیب کا اجز ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تعویلیں وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو عالم ملکوت کے اسرار سے حصہ نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل و طرب یعنی مسم ریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواست میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ ہیوانات میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبے اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ کسی سچائی کو ضائع نہ کریں اور ہر یک وہ حقیقت یا خاصیت جو این صداقت ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں علم عمل و طرب ایک عظیم و شان علم ہے جو طبیعی کا ایک روحانی حصہ ہے جس میں بڑے بڑے خواست اور اجائبات پائے جاتے ہیں اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ انسان جس طرح بے اعتبار اپنے مجموعی وجود کے تمام چیزوں پر خلیفت اللہ ہے اور سب چیزیں اس کے تابع کر دی گئی ہیں اسی طرح انسان جس قدر اپنے اندر انسانی قوا رکھتا ہے تمام چیزیں ان قوا کی اس طرح پر تابع ہیں کہ شرائط مناسبہ کے ساتھ ان کا اثر قبول کر لیتی ہیں انسان قوت فائلہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے اور دوسری چیزیں قوت منفائلہ رکھتی ہیں ادنا اثر انسان کی قوت فائلہ کا یہ ہے کہ ہر یک جاندار اس سے ایسا ہل سکتا ہے کہ اس کے خادموں میں اپنے تین شمار کر لیتا ہے اور اس کا مسخر ہو جاتا ہے فطرت نے جن انسانوں کو قوت فائلہ کا بہت سا حصہ دیا ہے ان سے عملت طرف کے عجیب عجیب خواہ ساہر ہوتے ہیں در حقیقت انسان ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی خواہ ترقی دینے سے ترقی پذیر ہو سکتے ہیں اور ان کی قوت فائلی کا اثر بڑھ جاتا ہے مثل جن لوگوں کو ہمارے ملک میں ڈائن کہتے ہیں ان کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ ان کی زہریلی نظر سے ضعیف الخلقت لوگ بچے وغیرہ کسی قدر متاثر ہو جاتے ہیں بعض لوگ اپنی زہریلی نظر سے درندوں کو مغلوب اور متاثر کر کے آسانی سے ان کا شکار کر لیتے ہیں بعض اپنے تصورات تربی مشک کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں بعض اپنی کیفیت زوکی کا اثر اسی عمل کے ذریعے سے دوسرے کے دل تک پہنچا سکتے ہیں بعض بے جان چیزوں پر اثر ڈال کر ان میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں چنانچہ زمانہ حال میں بھی ان باتوں میں مشک رکھنے والے بہت نظر آتے ہیں بعض کٹے ہوئے سربکری وغیرہ کے عملترب کے زور سے ایسی حرکت میں لاتے ہیں کہ وہ ناشتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض عملترب کے زور سے چوروں کا پتہ لگا لیتے ہیں قرآن شریف یا لوٹے کو حرکت دے کر اگرچہ اس کی شرائط ضروریہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے غلطی واقعہ ہو چنانچہ اسی وجہ سے بکثرت غلطی واقعہ ہوتی بھی ہے لیکن یہ غلطی اس عمل کی عزت اور عزمت کو گھٹا نہیں سکتی کیونکہ بہت سے تجارب صحیحہ سے اس کی اصلیت ثابت ہو چکی ہے بے شک انسانی حیات اور شہور کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑھ سکتا ہے اور انسان کی قوت کشفی کا پڑھتا ہو جوادات یا کسی مردہ حیوان پر پڑھ کر قضیہ مسکورہ بالا جس کا آیت مسکورہ بالا میں ذکر ہے اسی قسم میں سے ہے اور بعد میں جو آیت ہے قضالک یحی اللہ الموتہ یہ حیات حقیقی کا ثبوت نہیں بلکہ ایک عجوبہ قدرت کے ثابت ہونے سے دوسری قدرت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ جا بجا قرآن شریف میں یہی طریق ہے یہاں تک کہ نوادات کے اگنے کو آیاء موتہ پر دلیل ٹھہرائی گئی ہے اور یہی آیت قضالک یحی اللہ الموتہ ان مقامات میں بھی لکھی گئی ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کو اجزائے متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑیوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ برانے سے آگئے تھے یہ بھی عملترپ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عملترپ کے تجارے بتلا رہے ہیں کہ انسان میں جمعی قائنات الحرف کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے ایک قوت مقناطیسی ہے اور ممکن ہے کہ انسان کی قوت مقناطیسی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چرند کو صرف توجہ سے اپنی طرف کھینچ لے اور تطبر ولا تخفر اب پھر ہم اصل بحث کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ تمام مقدس لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ دوسرے جہان میں زندہ ہیں چنانچہ جب مسیح سے قیامت کے منکروں نے سوال کیا کہ مردوں کے جی اٹھنے پر کیا دلیل ہے تو مسیح نے یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ طوریت میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کا خدا اسحاق کا خدا یعقوب کا خدا تو خدا زندوں کا خدا ہوتا ہے نہ مردوں کا اس سے مسیح نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سب زندہ ہیں اور لعاظر کے کشے میں بھی مسیح نے ابراہیم کا زندہ ہونا مان دیا ہے اور اب تک اسائی لوگ اس بات کا ثبوت نہیں دے سکے کہ مسیح کی زندگی کو ابراہیم کی زندگی پر کیا ترجیح ہے اور مسیح کی زندگی میں وہ کون سے خاص لوازم ہیں جو ابراہیم کی زندگی میں نہیں ظاہر ہے کہ اگر ابراہیم کو ایک جسم نہ ملتا تو لازر اس کی گود میں کیوں کر بیٹھتا مسیح نے انجیل میں خود اقرار کر لیا کہ ابراہیم جسم سمیت عالم ثانی میں موجود ہے پھر مسیح کے جسم میں کون سی انوکی بات ہے تا کوئی منصف یقین کر لے وے کہ مسیح تو جسم خاکی انصری رکھتا ہے مگر ابراہیم کا نورانی جسم ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح کے جسم میں خاکی جسم کے لوازم موجود ہیں جیسے روٹی کھانا پانی پینا پشاپ کرنا پاکھانا پھرنا وغیرہ وغیرہ اور ابراہیم کے جسم میں یہ لوازم موجود نہیں تو بھلا پھر کون ہے کہ اس ثبوت کے بعد پھر برسرہ انکار رہے لیکن اب تک یہ ثبوت نہ عیسائی لوگ پیش کر سکے اور نہ مسلمانوں میں سے کسی نے پیش کیا بلکہ دونوں فریق کو صاف اقرار ہے کہ مسیح کی زندگی دوسرے نبیوں کی زندگی سے صاف اور متحد الحقیقت اور ہمرنگ اور ایک ذرہ مابع الانتیاز دربیان نہیں پھر بھلا ہم کیوں کر ماننے کہ مسیح کسی نرال جسم کے ساتھ آسمان پر بیٹا ہے اور دوسرے سب بغیر جسم کے ہیں ہم کو محض جبر اور تحکم کی راہ سے یہ سنایا جاتا ہے کہ اسی بات پر تمام امت کا اجماع ہے لیکن جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلف اور خلف کا تو کسی ایک بات پر اتفاق ہی نہیں تو ہم کیوں کر قبول کر لیں کہ ہاں اجماع ہی ہے بھلا اگر مسیح کی زندگی پر کسی کا اجماع ہے تو ایک کال تو دکھ لاؤ جس میں سلف کے لوگوں نے مسیح کی زندگی ایک دنیاوی زندگی قرار دی ہو اور دنیاوی زندگی کے لوازم اس میں قبول کر لیا ہو اور دوسروں کو اس سے باہر رکھا ہو بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس بات پر تمام خلف و سلف کا اجماع معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اس عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم کے لوگوں میں جاملہ ہے اور بلا کم و بیش انہی کی زندگی کے موافق اس کی زندگی ہے گوباز نے نادانی سے مسیح کی موت سے انکار کیا ہے مگر باوجود اس کے قبول کر لیا ہے جو وہ مرنے والے لوگوں کی طرح اس عالم کو چھوڑ گیا ہے اور اس جبات میں جاملہ جو مر گئے ہیں اور وہ کل ہی ان کے رنگ میں ہو گیا بھرا کوئی دانشمند ان سے پوچھے کہ اگر یہ موت نہیں تو اور کیا ہے جس نے دنیا کے عالم کو چھوڑ دیا اور دوسرے عالم میں جا پہنچا اور دنیا کے لوگوں کو چھوڑ دیا اور دوسرے جہان کے لوگوں میں سے ایک ہو گیا اگر اس کو فوت شدہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم مسیح ابن مریم کو اپنی آیات کے تیس مقامات میں مار چکا ہے اور کیا عبارت النس کے طور پر اور کیا اشارت النس کے طور پر کیا فہوائے نس کے طور پر ان کی موت پر شہادت دے رہا ہے اور ایک بھی ایسی آیت نہیں پائی جاتی جو ان کے زندہ ہونے اور زندہ اٹھائے جانے پر ایک ذرہ بھی اشارہ کرتی ہے ہاں بات بے اصل اور بےہودہ اقوال تفسیروں میں پائے جاتے ہیں جن کی تائید میں نہ کوئی آیت قرآن کریم کی پیش کی گئی ہے اور نہ کوئی حدیث مارے زبیان میں لائی گئی ہے اور بہیں ہما ان اقوال کی بنا یقین پر نہیں گو کہ انہی تفسیروں میں بعض اقوال کے مخالف بعض اوفرے اقوال بھی لکھے ہیں مثلا اگر کسی کا یہ مذہب لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم جسد انصری کے ساتھ زندہ ہی اٹھایا گیا تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ بعض کا یہ بھی مذہب ہے کہ مسیح فوت ہو گیا ہے بلکہ سقاط صحابہ کی روایت سے فوت ہو جانے کے قول کو ترجیح دی ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب بیان کیا جائے رہی حدیثیں تو ان میں کسی جگہ بیان نہیں کیا گیا کہ مسیح ابن مریم جو رسول اللہ تھا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی جو فوت ہو چکا ہے در حقیقت وہی عالم آخرت کے لوگوں میں سے نکل کر پھر اس دنیا کے لوگوں میں آ جائے گا بلکہ حدیثوں میں ایک ایسی طرز اختیار کی گئی ہے جس سے ایک دانہ انسان سری سمجھ سکتا ہے کہ مسیح ابن مریم سے مراد مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ اس کی صفات خاصہ میں کوئی اس کا مثیل مراد ہو کیونکہ حدیث صحیحہ میں دو پہلو قائم کر کے ایک پہلو میں یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ اسلام تنزل کرتا کرتا ہے اس حد تک پہنچ جائے گا کہ اس وقت کے مسلمان ان یہودیوں کے مشابہ بلکہ بیانیں ہی وہی ہو جائیں گے جو حضرت مسیح ابن مریم کے وقت موجود تھے پھر دوسرے پہلو میں یہ ظاہر کیا ہے کہ اس تنزل کے زمانے میں کہ جب مسلمان لوگ ایسے یہودی بن جائیں گے کہ جو عیسی بن مریم کے وقت میں تھے جائے گا ظاہر ہے کہ اگر اس پیش گوئی کہ وہ دونوں ٹکڑے کٹھے کر کے پڑے جائیں جو ایک طرف اس عمد میں یہودیت کو قائم کرتے ہیں اور دوسری طرف مسیحیت کو تو پھر اس بات کے سمجھنے کے لیے کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا کہ یہ دونوں صفتیں اسی عمد کے افراد کی طرف منصوب ہیں اور ان حدیثوں کی قرآن کریم کے منشاہ سے اسی صورت میں تطویق ہوگی کہ جب یہ دونوں صفتیں اسی عمد کے متعلق کی جائیں کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف وعدہ فرما چکا ہے کہ خلافت محمدیہ کے سلسلہ باعتبار اول اور آخر کے بائین ہی خلافت موسویہ کے سلسلے سے وہ معاصل و مشابہ ہیں یعنی اس عمد کے عالی اور ادنہ افراد کا بنی اسرائیل کی عمد سے تشابہ قلوب ہے عالی کی عالی سے اور ادنہ کی ادنہ سے اور یہ دونوں سلسلے اپنی ترقی اور تنزل کی حالت میں بلکل باہم مماثل اور مشابہ ہیں جیسا کہ موسوی شریعت چودہ سو برس کے قریب اوبر پا کر اس مدت کے آخری ایام میں عوج اقبال سے گر گئی تھی اور ہر ایک بات میں تنزل راپ آ گیا تھا کیا دنیوی حکومت و سلطنت میں اور کیا دینی تقویٰ اور طہارت میں یہی تنزل اسی مدت کے موافق اسلامی شریعت میں بھی راپ آ گیا اور موسوی شریعت میں تنزل کے ایام کا مسلح جو من جانب اللہ آیا وہ مسیح ابن مریم تھا پس ضرور تھا کہ دونوں سلسلہ میں پوری مماثلت دکھانے کی غرص سے اسلامی تنزل کے زمانہ میں بھی کوئی مسلح مسیح ابن مریم کے رنگ پر آتا اور اسی زمانہ کے قریب قریب آتا جو موسوی شریعت کے تنزل کا زمانہ تھا یہ وہ تمام باتیں ہیں جو قرآن کریم سے مترشہ ہوتی ہیں جب ہم قرآن شریف پر غور کریں تو گویا وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہی سچ ہے تم اس کو قبول کرو لیکن افسوس کہ ہمارے علماء سچائی کو دیکھ کر پھر اس کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کیا پہلے علماء میں یہ سمجھ اور فہم نہیں تھا جو تمہیں دیا گیا اور آپ ہی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب مسیح ابن مریم آئے گا تو وہ ایسے ایسے استنباد قرآن کریم سے کرے گا جو علماء وقت کی نظر میں اجنبی معلوم ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ آمادہ مخالفت ہو جائیں گے دیکھو مجلت ثانی مکتوبات امام ربانی صفحہ ایک سوسات اور کتاب آثار القیامہ مولی صدیق حسن صاحب مرہوم اب کیا ضرور نہ تھا کہ ایسا ہی ہوتا اور وہ قرآن جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کا ہرگز یہ منشاہ نہیں کہ مسیح ابن مریم سے بنی اسرائیل صاحب انجیل مراد ہے وہ تفصیل زہل ہیں اول یہی جو اوپر لکھا گیا ہے کہ ایسا خیال قرآن کریم کی ان پیشلوئیوں کے مخالف ہے جن میں خلافت موسویہ اور خلافت محمدیہ کی ترقی اور تنزل کا سلسلہ ماہ اس کے تمام لوازم کے ایک ہی طرز پر واقعہ ہونا بیان فرمایا گیا ہے اور سریب الاندواز سے بتلایا گیا ہے کہ اسلامی شریعت کے تنزل کے زمانہ کا تو دارک ایسی طرز اور نہج سے اور اسی رنگ کے مسلح سے کیا جائے گا جیسا کہ موسوی شریعت کے تنزل کے زمانہ کے وقت کیا گیا تھا یعنی اللہ جللہ شانہو کا قرآن کریم میں منشاہ یہ ہے کہ اسی شریعت کے مسلح جو اس دین میں پیدا ہوں گے شریعت موسوی کے مسلحین سے متشابہ اور مناصل ہوں گے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے موسوی شریعت کی ترقی اور تنزل کے زمانہ میں کاروائیاں کی تھی وہی کاروائیاں اس امت کی ترقی اور تنزل کے زمانہ میں کرے گا اور جو کچھ اس کی مشیعت نے تنزل کے زمانہ میں یہودیوں پر کسل اور ذلالت اور تفرقہ وغیرہ کا اثر ڈالا تھا اور پھر اس کی اصلاح کے لئے ایک بردبار اور دقی کا رس روح سے تعاید یافتہ مسلح دیا تھا یہی سنت اللہ اسلام کے تنزل کی حالت میں ظہور میں آئے گی اب اگر اس منشاہ کے مخالف اصل مسیح ابن مریم کو ہی دوبارہ زمین پر اتارا جائے تو قرآن شریف کی تعلیم سے صریح مخالفت ہے دوم قرآن شریف قطی طور پر عیسیٰ ابن مریم کی موت ثابت و ظاہر کر چکا ہے صحیح بخاری جو بات کتاب اللہ اصح القتب سمجھی گئی ہے اس میں فلمہ توفیتنی کے معنی وفاد تھی لکھے ہیں اسی وجہ سے امام بخاری اس آیت کو کتاب التفصیل میں لائیا ہے سوم قرآن کریم کئی آیتوں میں بتصریح فرما چکا ہے کہ جو شخص مر گیا وہ صرف دنیا میں کبھی نہیں آئے گا لیکن نبیوں کے ہمنام میں سومت میں آئیں گے چہارم قرآن کریم بات خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل باپیرائی وحی رسالت مستود ہیں اور یہ بات خود ممتنے ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو پنجم یہ کہ حدیث صحیحہ بسراحت بیان کر رہی ہیں کہ آنوالہ مسیح ابن مریم امتیوں کے رنگ میں آئے گا چنانچہ اس کو امتی کر کے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث امام و کم من کم سے ظاہر ہے اور نہ صرف بیان کیا گیا بلکہ جو کچھ اطاعت اور پیروی امت پر لازم ہے وہ سب اس کے لازم حال ٹھہرائی گئی ششم یہ کہ بخاری میں جو اسہ القتب بعد کتاب اللہ ہے اصل مسیح ابن مریم کا اور حلیہ بتایا گیا ہے اور آنے والے مسیح ابن مریم کا اور حلیہ ظاہر کیا گیا ہے اب ان قرائن ستہ کے روح سے سریع اور صاف طور پر ثابت ہے کہ آنے والا مسیح ہرگز وہ مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی بلکہ اس کا مسیح ہے اور اس وقت اس کے آنے کا وعدہ تھا کہ جب کروڑھا افراد مسلمانوں میں سے یہودیوں کے مثیل ہو جائیں گے تا خدا تعالیٰ اس امت کی دونوں قسموں کی استعداد ظاہر کرے نہ یہ کہ اس امت میں صرف یہودیوں کی نجس صورت قبول کرنے کی استعداد ہو اور مسیح بنی اسرائیل میں سے آوے بلا شبہ ایسی صورت میں اس مقدس اور روحانی معلم اور پاک نبی کی بڑی حتک ہے جس نے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ اس امت میں مسیح انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوں گے اور اگر یہ کہا جائے کہ جس حالت میں اصل عیسی ابن مریم آنے والا نہیں تھا بلکہ اس کا مثیل آنے والا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مثیل آنے والا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام محاورہ ہے کہ جب متقلم کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں مماثلت تام ہے تو مشبہ کا مشبہ بہی پر حمل کر دیتا ہے تا انتباق کلی ہو جیسے امام بخاری کی نسبت ایک جلسہ میں کہا گیا کہ دیکھو یہ احمد دھنبل آیا ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے اور یہ نوشیر وہاں ہے یہ حاتم ہے یا مثلا جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تو گدہ ہے یا بندر ہے اور نہیں کہتا کہ تو گدے کی مانند ہے یا بندر کی مانند کیونکہ وہ مطلب مماثلت تامہ کا جو اس کے دل میں ہوتا ہے مانند کہنے سے فورت ہو جاتا ہے اور جس قیفیت کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ان لفظوں سے ادا نہیں ہو سکتی فتدبر بعض نہایت سادگی سے کہتے ہیں کہ سلاتین کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ ایلیہ جسم کے سمیت آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو پھر کیا مسیح ابن مریم کے اٹھائے جانے میں کچھ جائے اشکال ہے تو ان کو واضح ہو کہ درحقیقت ایلیہ بھی خاکی جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا تھا چنانچہ مسیح نے اس کی وفات کی طرف اشارہ کر دیا جبکہ اس نے یہودیوں کی وہ امید توڑ دی جو وہ اپنی خام خیالی سے بندے ہوئے تھے اور کہہ دیا کہ وہ ہرگز نہیں آئے گا اور ظاہر ہے کہ اگر وہ جسم خاکی کے ساتھ اٹھایا جاتا تو پھر خاک کی طرف اس کا رجوع کرنا ضروری تھا کیونکہ لکھا ہے کہ خاکی جسم خاک کی طرف عود کرتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نوہیدکم کیا ایلیہ آسمان پر ہی فوت ہوگا یا کل اومن علیہ فان سے باہر رہے گا اگر سوچ کر دیکھو تو ایلیہ کی چادر گرنے والی وہی اس کا وجود تھا جو اس نے چھوڑ دیا اور نیا چولہ پہن لیا کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال دل میں اٹھتا ہے میرے سو سو عبال ابن مریم مر گیا حقی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم مارتا ہے اس کو فرقہ سر بسر اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر وہ نہیں باہر رہا امباد سے ہو گیا ثابت یہ تیسہ آیات سے کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں اہد چھوڑ اس کردگارے بے چگون غور کندر انہم لا یرجہون اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا یہ تو رہنے کا نہیں پیارو مکان چل بسے سب انبیاء و راستان ہاں نہیں پاتا کوئی اس سے نجات کیوں ہی باتیں ہیں بنائیں واہیات کیوں تمہیں انکار پر اسرار ہے ہے یہ دین یا صیرت کفار ہے برخلاف نس یہ کیا جوش ہے سوچ کر دیکھو اگر کچھ ہوش ہے کیوں بنایا ابن مریم کو خدا سنت اللہ سے وہ کیوں باہر رہا کیوں بنایا اس کو باشان کبیر غیب دانو خالقو حیو قدیر مرگے سب پر وہ مرنے سے بچا اب تلک آئی نہیں اس پر فنا ہے وہی اکثر پرندوں کا خدا اس خدا دانی پہ تیرے مرحبا مولوی صاحب یہی توحید ہے سچ کہو کس دیو کی تقلید ہے کیا یہی توحید حق کا راز تھا جس پہ برسوں سے تمہیں ایک ناز تھا کیا بشر میں ہے خدایی کا نشان علماء ایسے گماں سے علماء ہے تعجب آپ کے اس جوش پر فهم پر رقل پر حوش پر کیوں نظر آتا نہیں راہ سواب پڑ گئے کیسے یہ آنکھوں پر حجاب کیا یہی تعلیم فرقاں ہے بھلا کچھ تو آخر چاہیے خوف خدا مومنوں پر کفر کا کرنا گمانت ہے یہ کیا ایمانداروں کا نشان ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہیں خدا میں ختم المسلی شرک اور بدد سے ہم بیزار ہیں خاک راہ احمد مختار ہیں سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے جان و دل اس راہ پر قربان ہے دے چکے دل لبتن خاکی رہا ہے یہی خواہش کے ہو وہ بھی فلا تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب کیوں نہیں لوگو تمہیں خوف اعقاب سخت شورے افتاد اندر زمین رحم کن برخلق کہ جان آخرین کچھ نمونہ اپنی خدرت کا دکھا تجھ کو سب خدرت ہے رب الورہ آمین بعض مبائین کا ذکر اور نیز اس سلسلہ کے معاونین کا تذکرہ اور اسلام کو یورپ اور امریکہ میں پھیلانے کی آسن تجویز میں رسالہ فتح اسلام میں کسی قدر لکھایا ہوں کہ اسلام کے ذوف اور قربت اور تنہائی کے وقت میں خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے تا میں ایسے وقت میں جو اکثر لوگ اقل کی بدستعمالی سے سلالت کی راہیں پھیلا رہے ہیں اور روحانی امور سے رشتہ مناسبت بلکل کھو بیٹھے ہیں اسلامی تعلیم کی روشنی ظاہر کر میں یقیناً جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اسلام اپنا اصلی رنگ نکال لائے گا اور اپنا وہ کمال ظاہر کرے گا جس کی طرف آیت لیوزرہو علد دین کلے میں اشارہ ہے سنت اللہ اسی طرح واقعہ ہے کہ خزائن معارف و دقائے کسی قدر ظاہر کیے جاتے ہیں جس قدر ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جو اس نے ہزار ہاں عقلی مفاسد کو ترقی دے کر اور بے شمار معقولی شبہات کو بمند سے ظہور نہ کر بتباہ اس بات کا تقاضی کیا ہے کہ ان اوہام و اترازات کے رفع و دفع کے لیے فرقانی حقائق و معارف کا خزانہ کھولا جائے بے شک یہ بات یقینی طور پر ماننی پڑے گی کہ جس قدر حق کے مقابل پر اب معقول پسندوں کے دلوں میں اوہام باطلہ پیدا ہوئے ہیں اور عقلی اترازات کا ایک طوفان برپا ہوا ہے اس کی نظیر کسی زمانہ میں پہلے زمانوں میں سے نہیں پائی جاتی لہذا ابتدا سے اس عمر کو بھی کہ ان اترازات کا وراہین شافیہ و کافیہ سے بہوالہ آیات فران مجید بکلی استحال کر کے تمام دیان باطلہ پر فوقیت اسلام ظاہر کر دی جائے اسی زمانہ پر چھوڑا گیا تھا کیونکہ پیش از ظہور مفاسد ان مفاسد کی اصلاح کا تذکرہ محض بے باہل تھا اسی وجہ سے حکیم مطلق نے ان حقائق اور معارف کو اپنی کلام پاک میں مخفی رکھا اور کسی پر ظاہر نہ کیا جب تک کہ ان کے اظہار کا وقت آ گیا ہاں اس وقت کی اس نے پہلے سے اپنی کتاب عزیز میں خبر دے رکھی تھی جو آیت وَلَّذِي اَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْحُدَا میں صاف اور کھلے کھلے طور پر محکوم ہے سو اب وہی وقت ہے اور ہر ایک شخص روحانی روشنی کا محتاج ہو رہا ہے سو خدا تعالیٰ نے اس روشنی کو دے کر ایک شخص گرنیا میں بھیجا وہ کون ہے یہی ہے جو بول رہا ہے سالہ فتح اسلام میں یہ مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسے عظیم و شان کاموں کے لیے قوم کے زی مقدرت لوگوں کی انداد ضروری ہوتی ہے اور اس سے زیادہ اور کون سی سخت معصیت ہوگی کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور وہ وبا پھیل رہی ہے جو کسی آنکھ نے پہلے اس سے نہیں دیکھی تھی اس نازک وقت میں ایک شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے اٹھا اور چاہتا ہے کہ اسلام کا خوبصورت چہرہ تمام دنیا پر ظاہر کرے اور اس کی راہیں مغربی ملکوں کی طرف کھولے لیکن قوم اس کی انداد سے دستکش ہے اور سوہ زن اور دنیا پرستی کی راہ سے بکلی خطہ تعلقات کر کے چپچا بیٹھی ہے افسوس کہ ہماری قوم میں سے بہتوں نے سوہ زن کی راہ سے ہر یک شخص کو ایک ہی مکرر اور فریب میں ناخل کر دیا ہے اور کوئی ایسا شخص جو روحانی سرگرمی اور دیانتداری کا اثر اپنے اندر رکھتا ہو شاید ان کے نزدیک ممتنع الوجود ہے بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ صرف دنیوی زندگی کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں ان کی نگاہ میں وہ لوگ سخت بے وکوف ہیں جو کبھی آخرت کا بھی نام لیتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ دین سے بھی کچھ دلچت بھی رکھتے ہیں مگر صرف بیرونی صورت اور مذہب کی بے اصل باتوں میں الڈے ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے کہ نبیوں کی تعلیم کا عالی مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے مولا کی دائمی رضا مندی میں ناخل ہو جائیں میرے پیارے دوستو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالی نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخصہ ہے اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادتیں ایمان و عرفان کے لیے مجھے اطا کی گئی ہے اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ضروریت کو نہایت ضرورت ہے تو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے اپنے دینی مہمات کے لیے مدد دیں اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالی نے اس کو وسط و طاقت و مقدرت دی ہے اس راہ میں ذریع نہ کریں اور اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے اور پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تعلیفات کے ذریعے سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالی کی پاک روح نے مجھے نہیں ہے مجھے پوچھا گیا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں تعلیم اسلام پھیلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا یہ مناسب ہے کہ بعض انگریزی خان مسلمانوں میں سے یورپ اور امریکہ میں جائیں اور واز اور منادی کے ذریعے سے مقاصد اسلام ان لوگوں پر ظاہر کریں لیکن میں عموماً اس کا جواب ہاں کے ساتھ کبھی نہیں دوں گا میں ہرگز مناسب نہیں جانتا کہ ایسے لوگ جو اسلامی تعلیم سے پورے طور پر واقف نہیں اور اس کی آلہ درجہ کی خوبیوں سے بکلی بے خبر اور نیز زمانہ حال کی نکتہ چینیوں کے جوابات پر کامل طور پر حاوی نہیں ہے اور ناروال خود سے تعلیم پانے والے ہیں وہ ہماری طرف سے وکیل ہو کر جائیں میرے خیال میں ایسی کاروائی کا ضرر اس کے نفس اقرب اور اسرہ الوخو ہے اللہ ماشاءاللہ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ یورپ اور امریکہ نے اسلام پر اترازات کرنے کا ایک بڑا زخیرہ پادریوں سے حاصل کیا ہے اور ان کا فلسفہ اور طبی بھی ایک الگ زخیرہ نکتہ چینی کا رکھتا ہے میں نے دریافت کیا ہے کہ تین ہزار کے قریب حال کے زمانہ نے وہ مخالفانہ باتیں پیدا کی ہیں جو اسلام کی نسبت وصورت اتراز سمجھی گئی ہیں حالانکہ اگر مسلمانوں کی لا پرواہی کو بد نتیجہ پیدا نہ کرے تو ان اترازات کا پیدا ہونا اسلام کے لیے کچھ خوف کا مقام نہیں منکہ ضرور تھا کہ وہ پیدا ہوتے اور اسلام اپنے ہر یک پہلو سے چمکتا ہوا نظر آتا لیکن ان اترازات کا کافی جواب دینے کے لیے کسی منتخب آدمی کی ضرورت ہے جو ایک دریاء معارفت کا اپنے صدر منچرے میں موجود رکھتا ہو جس کی معلومات کو خدا تعالیٰ کے الہامی فیض نے بہت وسیع اور امیق کر دیا ہو اور ظاہر ہے کہ ایسا کام ان لوگوں سے کب ہو سکتا ہے جن کی سماعی طور پر بھی نظر محیط نہیں اور ایسے صفیر اگر یورپ اور امریکہ میں جائیں تو کس کام کو انجام دیں گے اور مشکلات پیش کردہ کا کیا حل کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کے جاہلانہ جوابات کا اثر واقوس ہو جس سے وہ تھوڑا سا ولولہ اور شوق بھی جو حال میں امریکہ اور یورپ کے بعض منصف دلوں میں پیدا ہوا ہے جاتا رہے اور ایک بھاری شکست اور ناحق کی صبح کی اور ناکامی کے ساتھ وابس ہو تو میری صلاح یہ ہے کہ وجہ ان وائزوں کے اندہ اندہ تعلیفیں ان ملکوں میں بھیجی جائیں اگر قوم بدل و جان میری مدد میں مصروف ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تفسیر بھی تیار کر کے اور انگریزی میں ترجمہ کرا کر ان کے پاس بھیجی جائیں میں اس بات کو صاف صاف بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ یہ میرا کام ہے دوسرے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ مجھ سے یا جیسا اس سے جو میری شاخ ہے اور مجھ میں داخل ہے ہاں اس قدر میں پسند کرتا ہوں کہ ان کتابوں کی تقسیم کرنے کے لیے یا ان لوگوں کے خیالات اور اعتراضات کو ہم تک پہنچانے کی غرض سے چند آدمی ان ملکوں میں بھیجے جائیں جو امامت اور مولویت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ ظاہر کر دیں کہ ہم پس لیے بھیجے جائیں ہیں کتابوں کو تقسیم کریں اور اپنی معلومات کی حد تک سمجھا دیں اور مشکلات اور مباحث دقیقہ کا حل ان اماموں سے چاہیں وہ اس کام کے لیے ملک ہند میں موجود ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام میں اس قدر صداقت کی روشنی چمک رہی ہے اور اس قدر اس کی سچائی پر نورانی دلائل موجود ہیں کہ اگر وہ اہل تحقیق کے زیر توجہ لائی جامیں تو یقیناً وہ ہر یک سلیم العقل کے دل میں گھر کر جامیں لیکن افسوس کہ ابھی وہ دلائل اندرونی طور پر بھی اپنی قوم میں شایع نہیں کہ جائے کہ مخالفوں کے مختلف فرکمت شایع ہوں سوہین ابراہین اور دلائل اور حقائق اور معارف کشایع کرنے کے لیے قوم کی مالی امداد کی حاجت ہے کیا قوم میں کوئی ہے جو اس بات کو سنے جب سے میں نے رسالہ فتح اسلام کو تعلیف کیا ہے ہمیشہ میرا اسی طرف خیال لگا رہا کہ میری اس تجویز کے موافق جو میں نے دینی چندہ کے لیے رسالہ مذکورہ میں لکھی ہے دلوں میں حرکت پیدا ہوگی کسی خیال سے میں نے چار سو کے قریب وہ رسالہ مفت بھی تقسیم کر دیا تا لوگ اس کو پڑھیں اور اپنے پیارے دین کی امداد کے لیے اپنے گزشتنی گزشتنی مالوں میں سے کچھ حق مقرر کریں مگر افسوس کہ وجود چند میرے مخلصوں کے جن کا ذکر میں انقریب کروں گا کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی میں حیران ہوں کہ کن الفاظ کو استعمال کروں تا میری قوم پر وہ مؤثر ہوں میں سوچ میں ہوں کہ وہ کون سی تقدیر ہے جس سے وہ میرے غم سے بھرے ہوئے دل کی کیفیت سمجھ سکیں اے قادر خدا ان کے دلوں میں آپ الہام کر اور گفلت اور بدذنی کی رنگ آمیزی سے ان کو باہر نکال اور حق کی روشنی دکلا پیارو یقیناً سمجھو کہ خدا ہے اور وہ اپنے دین کو فراموش نہیں کرتا بلکہ تاریکی کے زبانہ میں اس کی مدد فرماتا ہے مسلحت عام کے لیے ایک کو خاص کر لیتا ہے اور اس پر علوم دنیا کے انوار نازل کرتا ہے سو اسی نے مجھے جگایا کھول دیا میری روزانہ زندگی کا آرام اسی میں ہے کہ میں اسی کام میں لگا رہا ہوں بلکہ میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا کہ میں اس کا اور اس کے رسول کا اور اس کی کلام کا جلال ظاہر کروں مجھے کسی کی تکفیر کا اندیشہ نہیں اور نہ کچھ پرواہ میرے لیے یہ بس ہے کہ وہ راضی ہو جس نے مجھے بھیجا ہے ہاں میں اس میں لذت دیکھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں سب لوگوں پر ظاہر کروں اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا وہ دوسروں کو بھی دھون اور دعوت مولا میں ان سب کو شریک کر لوں جو عزل سے بلائے گئے ہیں میں اس مطلب کے پورا کرنے کے لیے قریب ان سب کچھ کرنے کے لیے مستعد ہوں اور جا فشانی کے لیے راہ پر کھڑا ہوں لیکن جو عمر میرے اختیار میں نہیں میں خداون قدیر سے چاہتا ہوں کہ وہ آپ اس کو انجام دے ہوئے میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ایک دست غیبی مجھے مدد دے رہا ہے اور اگرچہ میں تمام فانی انسانوں کی طرح ناتوان اور ضعیف البنیان ہوں تاہم میں دیکھتا ہوں کہ مجھے غیب سے قوت ملتی ہے اور نفسانی قل کو دبانے والا ایک صبر بھی عطا ہوتا ہے اور میں جو کہتا ہوں کہ ان الہی کاموں میں قوم کے ہمدرد مدد کریں وہ بے صبری سے نہیں بلکہ صرف ظاہر کے لحاظ اور اسباب کی رہائت سے کہتا ہوں ورنہ خدا تعالیٰ کے فضل پر میرا دل مطمئن ہے اور امید رکھتا ہوں کہ وہ میری دعاوں کو ضائع نہیں کرے گا اور میرے تمام مرادے اور امیدیں پوری کر دے گا اب میں ان مخلصوں کا نام لکھتا ہوں جنہوں نے حد تلوسہ میرے دینی کاموں میں مدد دی یہ جن پر مدد کی امید ہے یہ جن کو اسباب میسر آنے پر تیار دیکھتا ہوں ایک حبی فلہ مولوی حکیم نوردین صاحب بھیروی مولوی صاحب ممدو کا حال کسی قدر رسالہ فتح اسلام میں لکھایا ہوں لیکن ان کی تازہ امدردیوں نے پھر مجھے اس وقت ذکر کرنے کا موقع دیا ان کے مال سے جس قدر مجھے مدد پہنچی ہے میں کوئی ایسی نظید نہیں دیکھتا جو اس کے مقابل پر بیان کر سکا میں نے ان کو طبی طور پر اور نہایت ان شراح صدر سے دینی خدمتوں میں جان نصار پایا اگرچہ ان کی روز مرہ زندگی اسی راہ میں وقف ہے کہ وہ ہر یک پہلو سے اسلام اور مسلمانوں کے سچے خادم ہیں مگر اس سلسلہ کے ناصرین میں سے وہ اول درجہ کے نکلے مولوی صاحب موصوف اگرچہ اپنی فیاضی کی وجہ سے اس مصرہ کی مصداق ہیں کہ قرار در کف آزادگاں نگیرد مال لیکن پھر بھی انہوں نے بارہ سو روپیہ نقد متفرک حاجتوں کے وقت اس سلسلہ کی تائید میں دیا اور اب بیس روپیہ مہواری دینا اپنے نفس پر واجب کر دیا اور ان کے سوا اور بھی ان کی مالی خدمات ہیں جو ترہ ترہ کے رنگوں میں ان کا سلسلہ جاری ہے میں یقیناً دیکھتا ہوں کہ جب تک وہ نسبت پیدا نہ ہو جو محب کو اپنے محبوب سے ہوتی ہے تب تک ایسا ان شرائع صدر کسی میں پیدا نہیں ہو سکتا ان کو خدا تعالی نے اپنے قوی ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور طاقت بالا نے خارقادت اثر ان پر کیا ہے انہوں نے ایسے وقت میں بلا تردد مجھے قبول کیا کہ جب ہر طرف سے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو دیں اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے اہد بیعت فسق کر دیا تھا اور بہتیریں سست اور متضبضب ہو گئے تھے تب سب سے پہلے مولوی صاحب ممدو کا ہی خط اس آجز کے اس دعویٰ کی تصدیق میں کہ میں ہی مسیح معاود ہوں قادیان میں میرے پاس پہنچا جس میں یہ فکرات درجتے آمن نہ وصدق نہ فقطب نہ ما شاہدین مولوی صاحب موصوف کے اعتقاد دورالہ درجہ کی قوت ایمانی کا ایک یہ بھی نمونہ ہے کہ ریاست جمعوں کے ایک جلسہ میں مولوی صاحب کا ایک ڈاکٹر صاحب سے جن کا نام جگنات ہے اس آجز کی نسبت کچھ تذکرہ ہو کر مولوی صاحب نے بڑی قوت اور استقامت سے یہ دعویٰ پیش کیا کہ خدا تعالیٰ ان کے یعنی اس آجز کے ہاتھ پر کوئی آسمانی نشان دکھلانے پر قادر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے انکار پر مولوی صاحب نے ریاست کے بڑے بڑے ارکان کی مجلس میں یہ شرط قبول کی کہ اگر وہ یعنی یہ آجز کسی مدت مسلمہ فریقین پر کوئی آسمانی نشان دکھلانے سکے تو مولوی صاحب ڈاکٹر صاحب کو پنج ہزار روپیہ بطور جرمانہ دیں گے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ شرط ہوئی کہ اگر انہوں نے کوئی نشان دیکھ لیا تو بلا توقف مسلمان ہو جائیں گے اور ان تحریری اقراروں پر مندرجہ زیل گوائیاں سبت ہوئیں خان بہادر جنرل میمبر کانسل ریاست جمع غلام و یدین خان سراج الدین سپریڈنٹ و افسر دا خانہ جات ریاست جمع سرکار سنگھ سیکٹری راجہ عمر سنگھ صاحب بہادر پریزیڈنٹ کانسل مگر افسوس کے ڈاکٹر صاحب ناقابل قبول اجازی صورتوں کو پیش کر کے ایک حکمت حملی سے گریز کر گئے سنانچہ انہوں نے دیا جائے حالانکہ وہ خوب جانتے ہوں گے کہ ہمارے حصولوں سے یہ مخالف ہے ہمارا یہی حصول ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں اور وہ آپ فرماتا ہے حرامن الا قریت نا لکناہا انہوں لا یردیون یعنی ہم نے یہ واجب کر دیا ہے کہ جو مر گئے پھر وہ دنیا میں نہیں آئیں گے میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آسمانی نشان کی اپنی طرف سے کوئی تعین ضروری نہیں بلکہ جو عمر انسانی طاقتوں سے بالا تر ثابت ہو ہا وہ کوئی عمر ہو اسی کو آسمانی نشان سمجھ لینا چاہیے اور اگر اس میں شک ہو تو بالمقابل ایسا ہی کوئی دوسرا عمر دکھا کر یہ ثبوت دینا چاہیے کہ وہ عمر الہی قدرتوں سے مخصوص نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے قرارہ کر گئے اور مولوی صاحب نے وسط کے طدم دکھلایا جو مولوی صاحب کی عظمت ایمان پر ایک موکم دلیل ہے دل میں عذبہ سارزو ہے کہ اور لوگ بھی مولوی صاحب کے نمونہ پر چلیں مولوی صاحب پہلے راستبازوں کا ایک نمونہ ہے جداہم اللہ خیر الجزا وآسنہ الہم فی الدنیا والوخوا دو حبی فی اللہ حکیم فضل دین صاحب بھیروی حکیم صاحب وخویم مولوی حکیم نوردین صاحب کے دوستوں میں سے اور ان کے رنگ اخلاق سے رنگین اور بہت با اخلاص آدمی ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کو اللہ اور رسول سے سچی محبت ہے اور اسی وجہ سے وہ ساجس کو خادم دین دیکھ کر حبن للہ کی شرط کو بجال آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین اسلام کی حقانیت کے پھیلانے میں اسی عشق کا وافر حصہ ملا ہے جس تقسیم عزلی سے میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نوردین صاحب کو دیا گیا ہے وہ اس سلسلہ کے دینی اخراجات کو بنظر غور دیکھ کر ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ چندہ کی صورت پر کوئی ان کا آسن انتظام ہو جائے چنانچہ رسالہ فتح اسلام میں جس میں مسارف دینیہ کی پنچ شاخوں کا بیان ہے انہی کی تحریک اور مشورہ سے لکھا گیا تھا ان کی فراست نہایت صحیح ہے وہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور ان کا خیال ذنون فاسدہ سے مصفہ اور مذکہ ہے رسالہ اعلیٰ احام کے طبق ایام میں دو سو روپیہ ان کی طرف سے پہنچا اور ان کے گھر کے آدمی بھی ان کے اس اخلاص سے متاثر ہیں اور وہ بھی اپنے کئی زیورات اسلام میں محض لیلہ خرچ کر چکے ہیں حکیم صاحب موصوف نے باوجود ان سب خدمات کے جو ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں خاص طور پر پنچ روپے مہواری اس سلسلہ کی تائید میں دینا مقرر کیا ہے جداہم اللہ خیر الجزا وآسنہ الہم فی الدنیا والوخوا چین حبی فی اللہ مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی مولوی صاحب بساجس کے یکرن دوست ہیں اور مجھ سے ایک سچی اور زندہ محبت رکھتے ہیں اور اپنے اوقات عزیز کا اکثر رستہ انہوں نے تائید دین کے لئے وقف کر رکھا ہے ان کے بیان میں ایک اثر ڈالنے والا جوش ہے اخلاص کی برکت اور نورانیت ان کے چہرے سے ظاہر ہے میری تعلیم کی اکثر باتوں سے وہ متفق کر رہے ہیں مگر میرے خیال میں ہے کہ شاید بات سے نہیں لیکن اخویم مولوی حکیم نور دین صاحب کے انوار صحبت نے بہت سا نورانی اثر ان کے دل پر ڈالا ہے اور نیچریت کی اکثر خوشک باتوں سے وہ بیزار ہوتے جاتے ہیں اور درقیقت میں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ الہی کتاب کے واقعی اور سچے منشاہ کے مخالف نیچر کے ایسے تابع ہو جائے کہ گویا کامل حادی ہمارا ہوئی ہے میں ایسے حصہ نیچریت کو قبول کرتا ہوں جس کو میں دیکھتا ہوں کہ میرے مولا اور حادی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اس کو قبول کر لیا ہے اور سنت اللہ کے نام سے اس کو یاد کیا ہے میں اپنے خداون کو کامل طور پر قادر مطلق سمجھتا ہوں اور اسی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ وہ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے اور اسی ایمان کی برکت سے میری معرفت زیادت میں ہے اور محبت ترقی میں مجھے بچوں کا ایمان پسند آتا ہے اور فلسفیوں کے بودے ایمان سے میں متنفر ہوں مجھے یقین ہے کہ مولوی صاحب اپنی محبت کے پاک جذبات کی وجہ سے اور بھی ہم رنگی میں ترقی کریں گے اور اپنے بعض معلومات میں نظر ثانی فرمائیں گے چار حبی فی اللہ مولوی غرام قادر صاحب فسی جوان صالح خوش شکل اور اساجس کی بیعت میں داخل ہیں باہمت اور اندرد اسلام ہیں اول فسی جو مولوی عبدالکریم صاحب کی تعلیف ہے اسی مرد باہمت نے اپنے مسارف سے چھاپی اور مفت تقسیم کی قوت بیانی نئی طرز کے موافق بہت ہندہ رکھتے ہیں اب ایک مہواری رسالہ ان کی طرف سے نکلنے والا ہے جس کا نام الحق ہوگا یہ رسالہ محض اس غرض سے جاری کیا جائے گا کہ تا اس میں وقتن فوقتن ان مخالفوں کا جواب دیا جائے جو دین اسلام پر حملہ کرتے ہیں خوضہ تعالیٰ اس کام میں ان کی مدد کرے پانچ سید حامشہ صاحب چالکوٹی یہ سید صاحب محب صادق اور اس آجز کے ایک نہایت مخلص دوست کے بیٹے ہیں جس کا ذر خدا تعالیٰ نے شیر اور سخن من کو قوت بیان دی ہے وہ رسالہ قور فسیح کے دیکھنے سے ظاہر ہوگی بیر حامشہ کے بشرا سے علامات صدق و اخلاص و محبت ظاہر ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اسلام کی تاہید میں اپنی نظم و نصر سے اندہ اندہ خدمتیں بجال آئیں گے ان کا جوش سے بھرا ہوا اخلاص اور ان کی محبت صافی جس سب تک مجھے معلوم ہوتی ہے میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا مجھے نہایت خوشی ہے کہ وہ میرے پرانے دوست میر حسام الدین صاحب رئیس سے آلکوٹ کے خلف رشید ہیں حبی فی اللہ مولوی سید محمد آسن صاحب امروحی موٹم مصارف ریاست بھوپال مولوی صاحب موصوب فی ساجس سے کمال درجہ کا اخلاص و محبت اور تعلق روحانی رکھتے ہیں ان کی تعلیفات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک عالی لیاقت کے آدمی ہیں اور علوم عربیہ میں فاضل ہیں بالخصوص علم حدیث میں ان کی نظر بہت محیط اور عمیق معلوم ہوتی ہے حال میں انہوں نے ایک رسالہ علام الناس ساجس کے تاہید دعوی میں نوبی لکھا ہے جس کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ لیں گے کہ مولوی صاحب موصوب علوم دینیہ میں کس قدر محقق اور وسیع الناظر اور مدقق آدمی ہیں انہوں نے نہایت تحقیق اور خوش بیانی سے اپنے رسالہ میں کئی قسم کے معارف بندی ہیں ناظرین اس کو ضرور دیکھیں ساتھ حبی فی اللہ مولوی عبدالغنی صاحب معروف مولوی غلام نبی خوشحابی دقیق فہم اور حقیقت شناس ہیں اور علومی عربیہ تازہ بتازہ ان کے سینہ میں موجود ہیں اوائل میں مولوی صاحب موصوب سخت مخالف الرائے تھے جب ان کو اس بات کی خبر پہنچی کہ یہ عاجز مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مسیح ابن مریم کی نسبت وفات کا قائل ہے تب مولوی صاحب میں پرانے خیارات کے جذبہ سے ایک جوش پیدا ہوا اور ایک عام اشتہار دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس شخص کے رد میں ہم واز کریں گے شہر لدھیانہ کے صدہ آدمی واز کے وقت موجود ہو گئے تب مولوی صاحب اپنے علمی زور سے بخاری اور مسلم کی حدیثیں بارش کی طرح لوگوں پر برسانے لگے اور سہا ستہ کا نقشہ پرانی لکیر کے محافق آگے رکھ دیا ان کے بعد سے سخت جوش مخالفت کا تمام شہر میں پھیل گیا کیونکہ ان کی علمیت اور فضیلت دلوں میں مسلم تھی لیکن آخر سعادتِ ازلی کشان کشان ان کو اس آجز کے پاس لے آئی اور مخالفانہ خیالات سے توبہ کر کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے اب ان کے پرانے دوست ان سے سخت ناراض ہیں مگر وہ نہایت اس تقامت سے اس شہر کے وزمون کا ورد کر رہے ہیں حضرتِ ناسے جو آمیں دیدہ ہو دل فرش رہا پر کوئی مجھ کو تو سمجھاوے کہ سمجھاویں گے کیا اٹھ ہبی فی اللہ نواب محمد علی خان صاحب رئیس خاندان ریاست مالیر کوٹلا یہ نواب صاحب ایک معزز خاندان کے نامی رئیس ہیں مورسِ عالی نواب صاحب محصوف کے شیخ صدر جہاں ایک با خدا بزرگ تھے جو اصل باشندہ جلال آباد سروانی قوم کے پتھان تھے چودہ سو انتر عیسویں میں اہد سلطنت بحلول لوڈی میں اپنے وطن سے اس ملک میں آئے شاہ وقت کا ان پر اس قدر اعتقاد ہو گیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح شیخ محصوف سے کر دیا اور چند گاؤں جاگیر میں دے دیئے چنانچہ ایک گاؤں کی جگہ میں یہ قصوہ شیخ صاحب نے آباد کیا جس کا نام مالیر ہے شیخ صاحب کے پوتے با یزید خان ناوی نے مالیر کے متعلق قصوہ کوٹلا کو تقریباً پندرہ سو تیہتر عیسویں میں آباد کیا جس کے نام سے اب یہ ریاست مشہور ہے با یزید خان کے پانچ بیٹوں میں سے ایک کا نام فیروز خان تھا اور فیروز خان کے بیٹے کا نام شیر محمد خان اور شیر محمد خان کے بیٹے کا نام جبال خان تھا جمال خان کے پانچ بیٹے تھے مگر ان میں سے صرف دو بیٹے تھے جن کی نسل باقی رہی ہے یعنی بہادر خان رتا اللہ خان بہادر خان کی نسل میں سے یہ جوان صالح خلف رشید نواب غلام محمد خان صاحب مرہوم ہے جس کا عنوان میں ہم نے نام لکھا ہے خوضہ تعالیٰ اس کو ایمانی امور میں بہادر کرے اور اپنے جد شیخ بزرگوار صدر جہان کے رنگ میں لاؤے صفدار محمد علی خان صاحب نے گورنمنٹ برطانیہ کی توجہ اور مہربانی سے ایک شایستگی بخش تعلیم پائی جس کا اثر ان کے دماغی اور دلی قواہ پر نمائی ہے ان کی خدادات فطرت بہت سلیم اور معتدل ہے اور باوجود این شباب کے کسی قسم کی حدت اور تیزی اور جذبات نسلانی ان کے نزدیک آئی معلوم نہیں ہوتی میں قادیان میں جب وہ ملنے کے لیے آئے تھے اور کئی دن رہے پوشیدہ نظر سے دیکھتا رہا ہوں کہ التضام ادائے نماز میں ان کو خوب احتمام ہے اور صلحہ کی طرح توجہ اور شوق سے نماز پڑھتے ہیں اور منکرات اور مکروحات سے بکلی مجھنے میں مجھے ایسے شخص کی خوش قسمتی پر رشک ہے جس کا ایسا صالح بیٹا ہو کہ باوجود بہم پہنچنے تمام اثباب اور وسائل غفلت اور عیاشی کے اپنے ان فوان جوانی میں ایسا پرہزگار ہو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بتوفیق ہی تعالی خود اپنی اصلاح پر تور دے کر رئیسوں کے بیجا طریقوں اور چلنوں سے نفرت پیدا کر لی ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ جو کچھ ناجائز خیالات اور روحام اور بے اصل بدات اتشیہ مذہب میں ملائی گئی ہیں اور جس قدر تہذیب اور صلاحیت اور پاک باطنی کے مخالف ان کا عمل در آمد ہے ان سب باتوں سے بھی اپنے نور قلب سے فیصلہ کر کے انہوں نے الہدگی اختیار کر لی ہے وہ اپنے ایک خط میں مجھ کو لکھتے ہیں کہ ابتدام گو میں آپ کی نسبت نیک ذن نہیں تھا لیکن صرف اس قدر کہ آپ اور علماء اور مشایخ ظاہری کی طرح مسلمانوں کے تفرقہ کے معاید نہیں ہیں بلکہ مخالفان اسلام کے مقابل پر کھڑے ہیں مگر الہامات کے بارے میں مجھ کو نئے قرار کھانا اور نائنکار پھر جب میں معاصی سے بہت تنگ آیا اور ان پر غالب نہ ہو سکا تو میں نے سوچا کہ آپ نے بڑے دعوے کیے ہیں یہ سب جھوٹے نہیں ہو سکتے تب میں نے بطور آزمائش آپ کی طرف خط و کتابت شروع کی جسے مجھ کو تسکین ہوتی رہی جب قریب ان اگست میں آپ سے لدھیانہ ملنے گیا تو اس وقت میری تسکین خوب ہو گئی اور آپ کو اقبع خدا بزرگ پایا اور بقیہ شکوک کا پھر بعد کی خط و کتابت میں میرے دل سے بکل ہی دھویا گیا جب مجھے یہ اتمنان دی گئی کہ ایک ایسا شیعہ جو خلفائے سلاسہ کی کسر شان نہ کرے چلسلہ بیعت میں داخل ہو سکتا ہے تب میں نے آپ سے بیعت کر لی اب میں اپنے آپ کو نسبتاً بہت اچھا پاتا ہوں اور آپ گوا رہے ہیں کہ میں نے تمام گناہوں سے آئندہ کے لیے توبہ کی ہے مجھ کو آپ کے اخلاق اور تضر معاشرت سے کافی اتمنان ہے کہ آپ ایک سچے مجدد اور دنیا کے لیے رحمت ہیں نو ابی فی اللہ میر عباس علی لدھانوی یہ میرے وہ اول دوست ہیں جن کے دل میں خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے میری معبت ڈالی اور جو سب سے پہلے تکلیف سفر اٹھا کر ابرار اخیار کی سنت پر بقدم تجرید محض للہ قادیان میں میرے ملنے کے لیے آئے وہ یہی بزرگ ہے میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ بڑے سچے جوشوں کے ساتھ انہوں نے وفاداری دکھلائی اور میرے لیے ہر یک قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور قوم کے مو سے ہر یک قسم کی باتیں سنیں بیر صاحب نہائیت اندہ حالات کے آدمی اور اس آجز سے روحانی تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کے مرتبہ اخلاص کے ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک مرتبہ اس آجز کو ان کے حق میں الہام ہوا تھا اسلہو ثابتن وفرہو فی سما وہ اس مساور خانہ میں محض متوقع لانا زندگی بطر کرتے ہیں اپنے اوائل ایام میں وہ بیس برس تک انگریزی دفتر میں سرکاری ملازم رہے مغربہ باعث خربت و درویشی کے ان کے چہرہ پر نظر ڈالنے سے ہرگز خیال نہیں آتا کہ وہ انگریزی خان بھی ہیں لیکن دراصل وہ بڑے لائق اور مستقیم اللہ حوال اور دقیق الفہم ہیں مگر بئی ہمیں سادہ بہت ہیں کسی وجہ سے بعض وہ وسوسین کے وساوش ان کے دل کو غم میں ڈال دیتے ہیں لیکن ان کی قوت ایمانی جلد ان کو نفع کر دیتی دس ہبی فی اللہ منشی احمد جان صاحب مرہوم اس وقت ایک نہایت غم سے بھرے دل کے ساتھ یہ پردرد قصہ مجھے لکھنا پڑا کہ اب یہ ہمارا پیارا دوست سالم میں موجود نہیں ہے اور خدا ون کریم ورحیم نے بہشت بری کی طرف بلالیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا بِفِرَاقِهِ لَمَحْضُونَ حاجی صاحب مخفور و مرہوم ایک جماعت کسیر کے پیشواد ہے اور ان کے مریدوں میں آثار رشد و سعادت و اتباع سنت نمائیہ ہیں اگرچہ حضرت موصوف اس آجز کے شروع سلسلہ بیعت سے پہلے ہی وفات پا چکے لیکن یہ ہمارا ان کے خوارک میں سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بیت اللہ کے قصد سے چند روز پہلے اس آجز کو ایک خط ایسے ان کے ساتھ سے لکھا جس میں انہوں نے ذرحقیقت اپنے تہیں اپنے دل میں سلسلہ بیعت میں داخل کر لیا چنانچہ انہوں نے اس میں صیرت سالحین پر اپنا توبہ کا اظہار کیا اور اپنی مغورت کے لیے دعا چاہی اور لکھا کہ میں آپ کی اللہی رب کے زہر سایہ اپنے تہیں سمجھتا ہوں اور پھر لکھا کہ میری زندگی کا نہایت اندہ حصہ یہی ہے کہ میں آپ کی جواد میں داخل ہو گیا ہوں اور پھر قصر نفسی کے طور پر اپنے گزشتہ ایام کا شکوہ لکھا اور بہت سے رقعت امیز ایسے کلمات لکھیں جن سے رونا آتا تھا اس روست کا آخری خط جو ایک دردناک بیان سے بھرا ہے اب تک موجود ہے مگر افسوس کے حج بیت اللہ سے واپساتے وقت پھر اس مخدوم پر بیماری کا ایسا غلبت آری ہوا کہ اس دور افتادہ کو مرغات کا اتفاق نہ ہوا بلکہ چند روز کے بعد یہ وفات کی خبر سنی گئی اور خبر سنتے ہی ایک جماعت کے ساتھ قادیان میں نماز جنازہ پڑھی گئی حاجی صاحب مرہوم مظہر حق میں بہادر آدمی تھے بعض نافہم لوگوں نے حاجی صاحب موصوف کو اس حاجت کے ساتھ تعلق ارادت رکھنے سے منع کیا کہ اس میں آپ کی قصر شان ہے لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی شان کی پرواہ نہیں اور نہ مریدوں کی حاجت آپ کا صاحب زادہ کلام حاجی افتخار احمد صاحب آپ کے قدم پر اس حاجت سے کمال درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں اور اثار رشت و صلاح و تقوی ان کے چہرے پر ظاہر ہیں وہ باوجود متوقع لانا گزارہ کے اول درجہ کی خدمت کرتے ہیں اور دل و جان کے ساتھ اس راہ میں حاضن ہیں خدا تعالی ان کو ظاہری اور باطنی برکتوں سے متومتے کرے گیارہ حبی فی اللہ قاضی خاجہ علی صاحب قاضی صاحب موصوف فشاجس کے ایک منتخب دوستوں میں سے ہیں محبت و خلوص و وفا و صدق و صفا کے آثار ان کے چہرہ پر نمائے ہیں خدمت گزاری میں ہر وقت کھڑے ہیں وہ ان اولین سابقین میں سے ہیں جن میں خویم میر اباسلی صاحب ہیں وہ ہمیشہ خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ایام سکونت لڈھیانہ میں جو چھے چھے ماہ تک بھی اتفاق ہوتا ہے ایک بڑا حصہ مہمانداری کا خوشی کے ساتھ وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور جہاں تک ان کے قبضہ ایک عدرت میں ہے وہ ہمدردی اور خدمت اور ہر یک قسم کی غمقاری میں کسی بات سے فرق نہیں کرتے اور اگرچہ وہ پہلے ہی سے بخلص باصفہ ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ زیادہ تر قریب کھینچے گئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ حقانیت کی روشنی ایک بے غرزانہ خلوص اور للہی محبت میں دم بدم ان کو ترقی دے رہی ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ترقیات کی وجہ سے اپنے حسن زن کے حالات میں زیادہ سے زیادہ پاکیز کی حاصل کرتے جاتے ہیں اور روحانی کمزوری پر غالب ہوتے جاتے ہیں میرا دل ان کی نسبت یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ وہ دنیوی طور سے ایک صحیح اور باریک فراست رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل نے اس آج اس کی روحانی شناسائی کا بھی ایک قادل قدر حصہ انہیں بخشا ہے اور آداب ارادت میں وہ صفائی حاصل کرتے جاتے ہیں اور قلت اطراز اور حسن زن کی طرف ان کا قدم بڑھتا جاتا ہے اور میری دان اس میں وہ ان مراحل کو تیہ کر چکے ہیں جن میں کسی سطرناک لغش کا اندیشہ ہے بارہ ہبی فی اللہ مرزا محمد یوسف بیک صاحب سامانوی مرزا صاحب مرزا عظیم بیک صاحب مرہوم کے حقیقی بھائی ہیں جن کا حال رسالہ فتح اسلام میں لکھا گیا ہے اور وہ تمام الفاظ اخلاص کے جو میں نے اخوی مرزا عظیم بیک صاحب مغفور و مرہوم کے بارے میں فتح اسلام میں لکھے ہیں ان سب کا مستاق مرزا محمد یوسف صاحب بھی ہیں ان دونوں مزرگوار بھائیوں کی نسبت میں ہمیشہ حیران رہا کہ اخلاق اور محبت کے میدانوں میں زیادہ کس کو قرار دوں مرزا صاحب موصوب ایک آلہ درجہ کی محبت اور آلہ درجہ کا اخلاص اور آلہ درجہ کا حسن زن ساجس سے رکھتے ہیں اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے سے میں ان کے خلوص کے مراتب بیان کر سکوں یہ کافی ہے کہ اشارہ کے طور پر میں اسی قدر کہوں کہ مرزا صاحب نے اپنی زبان اپنا مال اپنی عزت اس نے اللہی محبت میں وقف کر رکھی ہے اور ان کا مریدانہ و محبانہ اعتقاد اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ اب ترقی کے لئے کوئی مرتبہ باقی نہیں معلوم ہوتا وزالک فضل اللہ یوتی ہے نہیں تیرا حبی ف اللہ میاں عبداللہ سنوری یہ جوان صالح اپنی فطرتی مناسبت کی وجہ سے میری طرف کھینچا گیا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ان وفادار دوستوں میں سے ہے جن پر کوئی ابتلاہ جنبش نہیں لاسکتا وہ متفرک وقتوں میں دو دو تین تین ماہ تک بلکہ زیادہ بھی میری صحبت میں رہا اور میں ہمیشہ بنظر اممان اس کی اندرونی حالت پر نظر ڈالتا رہا ہوں سو میری فراست نے اس کی تہہ تک پہنچنے سے جو کچھ معلوم کیا وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان در حقیقت اللہ اور رسول کی محبت میں ایک خاص جوش رکھتا ہے اور میرے ساتھ اس کے اس قدر تعلق محبت کے وجود اس بات کے اور کوئی بھی وجہ نہیں جو اس کے دل میں یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخص محبان خدا اور رسول میں سے ہیں اور اس جوان نے بعض خوارک اور آسمانی نشان جو اس ساجز کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے مچشو خود دیکھے ہیں جن کی وجہ سے اس کے ایمان کو بہت فائدہ پہنچا الغرض میع عبداللہ نہائی تندہ آدمی اور میرے منتخب محبوں میں سے ہے اور باوجود تھوڑے سے گزارا ملازمت پٹوار کے ہمیشہ حضر مقدرت اپنی مالی خدمت میں بھی حاضر ہے اور اب بھی بارہ روپیہ سالانہ چندہ کے طور پر مقرر کر دیا ہے بہت بڑا موجی میع عبداللہ کے زیادت خلوص و محبت اور اعتقاد کا یہ ہے کہ وہ اپنا خرچ بھی کر کے ایک عرصہ تک میری صحبت میں آ کر رہتا رہا اور کچھ آیات ربانی دیکھتا رہا تو اس تقریب سے روحانی امور میں ترقی پا گیا کیا اچھا ہو کہ میرے دوسرے مخلص بھی اس عادت کی پیروی کرے چودہ حبی فی اللہ مولوی حکیم غلام احمد صاحب انجینئر دیاست جمعو مولی صاحب محصوف نہائیت سادہ وضا یک رنگ صاف باطن دوست ہیں اور اترے محبت اور اخلاص سے ان کا دل محتر ہے دینی اندادات میں پورے صدق سے حاضر ہیں پولوی صاحب اکثر علوم و فنون میں کامل لیاقت رکھتے ہیں اور ان کے چہرے پر استقامت و شیعات کے انوار پائے جاتے ہیں اس سلسلے کے چندہ میں دو روپے مہواری انہوں نے اپنی مرضی سے مقرر کیا ہے جزاہم اللہ و خیر الجزا پندرہ ہبی فیلہ سید فضل شاہ صاحب لاہوری اصل سکنا ریاست جمعو نہائیت صاف باطن اور محبت اور اخلاص سے بھرے ہوئے اور کامل اتقاد کے نور سے منور ہیں اور مال و جان سے حاضر ہیں اور عدب اور حسنظن جو اسراح میں ضروریات سے ہے ایک عجیب انکسار کے ساتھ ان میں پایا جاتا ہے وہ تہہ دل سے سکی اور پاک اور کامل ارادت کے ساجس سے رکھتے ہیں اور للہی تعلق اور حب میں آلہ زرجہ انہیں حاصل ہے اور یکرنگی اور وفاداری کی صفح ان میں صاف طور پر نمائیا ہیں اور ان کے برادر حقیقی نظر شاہ بھی اس آجس سے تعلق بیعت رکھتے ہیں اور ان کے مامو منشی کرم الہی صاحب بھی اس آجس کے یکرنگ دوست ہیں سولہ ہبی فی اللہ منشی محمد ضرورہ نقشہ نبیس میجسٹریٹی منشی صاحب محبت اور خلوص اور ارادت میں زندہ دل آدمی ہیں سچائی کے عاشق اور سچائی کو بہت جل سمجھ جاتے ہیں خدمات کو نہایت نشات سے بجالاتے ہیں بلکہ وہ تو دن رات اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی خدمت مجھ سے سادر ہو جائے عجیب متشرع السدر اور جانسار آدمی ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ ان کو اس آجس سے ایک نسبت عشق ہے شاید ان کو اس سے بڑھ کر اور کسی بات میں خوشی نہیں ہوتی ہوگی کہ اپنی طاقتوں اور اپنے مال اور اپنے وجود کی ہر یہ توفیق سے کوئی خدمت بجالاویں وہ دل و جان سے وفادار و مستقیم اللہ حوال اور بہادر آدمی ہیں خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر وقت سے آمی سترہ حیبی فی اللہ میاں محمد خان صاحب ریاست کبور تھلا میں نوکر ہیں نہایت درجہ کے غریب طوا صاف باطن دقیق فہم مقصد ہیں اور جس کا ذہر انہیں میری نسبت تقیدت و ارادت و محبت و نیک ذن ہے میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا مجھے ان کی نسبت یہ تردد نہیں کہ ان کے اس درجہ ارادت میں کبھی کچھ خلل پیدا ہو بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ بڑ جائیں وہ سچے وفادار و جان سار و مستقیم اللہ حوال ہیں خدا ان کے ساتھ ہو ان کا نوجوان بھائی سردار علی خان بھی میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں یہ لڑکا بھی اپنے بھائی کی طرح بہت سعید و رشید ہے خدا تعالیٰ ان کا محافظ ہو اٹھارہ حبی فی اللہ منشی زفر احمد صاحب یہ جوان صالح کمگو اور خلوص سے بھرا دقیق فہم آدمی ہے اس تقامت کے آثار و انوار اس میں ظاہر ہیں وفاداری کی علامات و امارات اس میں صہدہ ہیں ثابت شدہ صداقتوں کو خوب سمجھتا ہے اور ان سے لذت اٹھاتا ہے اللہ اور رسول سے سچی محبت رکھتا ہے اور عدب جس پر تمام مدار حصول فیض کا ہے اور حسنظن جو اس راہ کا مرکب ہے دونوں صیرتیں ان میں پائی جاتی ہیں جزاہم اللہ خیر الجزا انیس حبی فی اللہ سید عبدالحادی صاحب بوور سیر یہ سید صاحب انکسار اور ایمان اور حسنظن اور عصار اور ثقاوت کی صحت میں اس سے وافر رکھتے ہیں وفادار اور متعاند شیان ہیں اقتلاع کے وقت استقامت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے وعدہ اور اہد میں پختہ ہیں حیاء کی قابل تعریف صرفتن پر غالب ہے اس آج اس کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہی عدب ملہوب رکھتے تھے جواب ہے اللہ جلال شانہو کا ان پر یہ خاص حسان ہے کہ وہ نیک کاموں کے کرنے کے لیے من جانب اللہ تعفیق پاتے ہیں ان کی طبیعت فقر کے مناسب حال ہے انہوں نے اس سلسلہ کے لیے دو روپے مہواری چندہ مقرر کیا ہے مگر اس چندہ پر کچھ موقوف نہیں وہ بڑی سرگرمی سے خدمت کرتے رہتے ہیں اور ان کی مالی خدمات کی اس جگہ تصریح مناسب نہیں کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ ان کی مالی خدمات کے اظہار سے ان کو رنج ہوگا وجہ یہ کہ وہ اس سے بہت پرہز کرتے ہیں کہ ان کے عمال میں کوئی شعبہ ریا کا دخل کرے اور ان کو یہ وہم ہے کہ عجر کسی عمل کا اس کے اظہار سے ضائع ہو جاتا ہے بیس ہبی فی اللہ مولوی محمد یوسف سنوری نیا عبداللہ صاحب سنوری کے معمو ہیں بہت راستبہ نیک زن پاک خیال آدمی ہیں اس عاجز سے استقلال اور افاق کے ساتھ خلوص اور محبت رکھتے ہیں اٹیس منشی حشبتاللہ صاحب مدرس مدرسہ سنور اور منشی حاشم علی صاحب پٹواری تحصیل برنالہ اس عاجز کے یک رنگ مخلصین میں سے ہیں خدا تعالیٰ ان کا مدرسگار ہو بائیس ہبی فی اللہ صاحب زادہ سراج الحق صاحب ابو اللہ محمد سراج الحق جمالی نومانی ابن شاہ حبیب الرحمان ساکن سرساوہ ذرا سہارنپور از اولاد کتب الاختاب چیخ جمال الدین احمد حانسوی اکابر مخلصین اس عاجز سے ہیں صاف باطن یک رنگ اور للہی کاموں میں جوش رکھنے والے اور علائق علمہ حق کے لیے بدل و جان سائی اور سرگرم ہیں اس سلسلہ میں داخل ہونے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ان کے لیے تقریب پیدا کی وہ ایک دلچسپ حال ہے جو ان کے خط سے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اس زمانہ کو ایک آخری زمانہ سمجھ کر اور علماء اور فقراء سے ظہور حضرت مسیح ابن مریم معاود اور حضرت مہدی کی بشارت نے سن کر ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا کہ خدا ون کریم مجھ کو ان میں سے کسی کی زیارت کرا دے حالت جوانی میں ہی یا ضعیفی میں تو جب میری دعا انتہا کو پہنچی تو ان کا یہ اثر ہوا کہ مجھے عالم رویہ میں وقتاں فوقتاں مقصد مذکورہ بالا کے لیے کچھ کچھ مشارتیں معلوم ہونے لگیں چنانچہ ایک دفعہ میں سہر کی حالت میں شہر دیند میں تھا تو عالم رویہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک مسجد میں وضو کر رہا ہوں اور اس مسجد کے متصلے ایک کوچہ ہے وہاں سے ہر قسم کے آدمی ہندو مسلمان نصارہ آتے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت رسول مقبول کی خدمت میں جائے تھے تب میں نے بھی جلد وضو کر کے اس کوچہ کی راہلی ایک مکان میں دیکھا کہ کسرت سے آدمی موجود ہیں اور حضرت رسول مقبول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں سفید پوشاک پہنے ہوئے اور ایک شخص دوزانوں ان کے سامنے بعد اب بیٹھا ہے میں نے پوچھنا چاہا کہ مرشد کے قدم چومنے میں علماء اور فقراء کو اختلاف ہے اصل بات کیا تھا تب ایک شخص جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا خود بخود بول اٹھا کہ نہیں نہیں اس وقت میں بھی تکلف اٹھا اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا بیٹھا تب حضرت نبی کریم نے مجھ کو دیکھا اور اپنا داہنا پائے مبارک میری طرف نمبہ کر دیا میں نے حضرت کے قدم مبارک کو بوسا دیا اور آنکھوں سے لگایا اس وقت حضرت نے ایک جراف سوٹی اپنے پائے مبارک سے اتار کر مجھ کو یہ نایت فرمائی اس رویاء سادقہ سے میں بہت منقلزز رہا کہ دو برس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ میں لدھیانہ میں آیا اور میں نے آپ کا یعنی اس آجز کا شورت سنا اور رات کو آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور وہی جلسہ دیکھا اور وہی قصرت مخلوق دیکھی جو میں نے حضرت نبی کریم کی خواب میں دیکھی تھی جب میں نے آپ کی صورت دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی صورت ہے کہ جس صورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تھا تب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے آپ ہی کو خواب میں دیکھا تھا اور خدا تعالی نے آپ کو نبی کریم کے پیرایا میں میرے پر ظاہر کیا تا وہ اینیت جو ببرکت مطابعت پیدا ہو جاتی ہے میرے پر منکشف ہو جائے پھر جب میں پانچ چھ ماہ کے بعد آپ کو قادیان میں ملا تو میری حالت اعتقاد بہت ترقی کر گئی اور مجھ کو کامل و مکمل یقین کے این اليقین کا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ بلا شباب مجدد الوقت اور غوث الوقت ہیں اور میرے پر پورے عرفان کے ساتھ کھل گیا کہ میرے خواب کے مستاق آپ ہی ہیں پھر اس کے بعد اور بھی حالات نوم اور غیر نوم میں میرے پر کھلتے رہے ایک دفعہ استخارہ کے وقت آپ کی نسبت یہ آیت نکلی ماہو ربیوں نہ کثیر تب میں بیعت سے بیست کے دل مشرف ہوا اور وہ حالات جو میرے پر کھلے اور میرے دیکھنے میں آئے وہ انشاءاللہ ایک رسالہ میں لکھوں گا تئیس حبی فی اللہ امیر ناصر نواب صاحب امیر صاحب موصوف علاوہ رشتہ روحانی کے رشتہ جسمانی بھی اس آجز سے رکھتے ہیں کہ اس آجز کے خسر ہیں نہایت یہ اکرنگ اور صاف باطن خوضہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کی طبعہ تو سب چیز سے مقدم سمجھتے ہیں اور کسی سے چائی کے کھلنے سے پھر اس کو شجاعت قلبی کے ساتھ بلا توقف قبول کر لیتے ہیں حبی اللہ اور بغضی اللہ کا مومنانہ شیوہ ان پر حالب ہے کسی کے راستباد ثابت ہونے سے وہ جان تک بھی فرق نہیں کر سکتے اور کسی کو ناراستی پر دیکھ کر اسے وداحنت کے طور پر کچھ تعلق رکھنا نہیں چاہتے ہوائل میں وہ اس آجز کی نسبت نہائیت نیک گوان تھے مگر درمیان میں ابتلا کے طور پر ان کے حسنِ ذن میں فرق آ گیا کیونکہ صحیح تھے اس لیے انعیتِ الٰہی نے پھر دستگیری کی اور اپنے خیالات سے توبہ کر کے سلسلہِ بیعت میں داخل ہوئے ان کا یک دفعہ نیک ذنی کی طرف پلٹا کانا اور جوش سے بھرے ہوئے اخلاص کے ساتھ حق کو قبول کر لینا غیبی جذوہ سے معلوم ہوتا ہے وہ اپنے اشتہار بارہ اپریل اٹھارہ سو اکانوے میں اس آجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ میں ان کے حق میں بدگوان تھا لہٰذا وقتن فوقن نفس و شیطان نے خدا جانے کیا کیا مجھ سے ان کے حق میں کہلوایا جس پر آج مجھ کو افسوس ہے اگرچہ اس عرصہ میں کئی بار میرے دل نے مجھے شرمندہ کیا لیکن اس کے اظہار کا یہ وقت مقدر تھا میں نے جو کچھ مرزہ صاحب کو فقط اپنی غلط فہمیوں کے سبب سے کہا نہائیت برا کیا اب میں توبہ کرتا ہوں اور اس توبہ کا اعلان اس لیے دیتا ہوں کہ میری پیروی کے سبب سے کوئی ببالوے نہ پڑے اس سے بعد اگر کوئی شخص میری کسی تحریر یا تقریر کو چھپوا دے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو میں اندلہ بری ہوں اور اگر کبھی میں نے مرزہ صاحب کی نسبت اپنے کسی دوست سے کچھ کہا ہو یا شکایت کی ہو تو اس سے اللہ تعالی کی جناب میں معافی مانتا ہوں چوبیس حبی فلہ منشیر اسطم علی ڈپٹری انسپیکٹر پولیس ریلوے یہ ایک جوان صالح اخلاص سے بھرا ہوا میرے اول درجہ کے دوستوں میں سے ہے ان کے چہرے پر ہی ارامات غربت و بے نفسی و اخلاص زائن ہیں کسی ابتلاع کے وقت میں نے اس دوست کو متضلزل نہیں پایا اور جس روز سے ارادت کے ساتھ انہوں نے میری طرف رجوع کیا اس ارادت میں قوض اور افسردگی نہیں بلکہ روز افسروں ہیں وہ دو روپیہ چندہ اس سلسلہ کے لیے دیتے ہیں جزاہم اللہ و خیر الجزا پچیس حبی فللامی عبدالحق خلف عبدالسمی یہ ایک اول درجہ کا مخلص اور سچا حمدرد اور محض لیلہ محبت رکھنے والا دوست اور غریب مزاج ہے دین کو افتدا سے غریبوں سے مناسبت ہے کیونکہ غریب لوگ تکبر نہیں کرتے اور پوری توازوں کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اس سعادت کا عشر بھی حاصل کرتے جس کو غریب لوگ کامل طور پر حاصل کر لیتے ہیں فطوبہ للغربائے عبدالعق باوجود اپنے افلاس اور کمی مقدرت کے ایک عاشق صادق کی طرح محض لیلہ خدمت کرتا رہتا ہے اور اس کی یہ خدمات اس آیت کا مستاق اس کو ٹھہرا رہی ہیں جو سرونہ علا انفرس بلوکانہ بہن خطاستا چھبیس حبی فللہ شیخ رحمت اللہ صاحب گجراتی شیخ رحمت اللہ جوان صالح یکرنگ آدمی ہے ان میں فطرتی طور پر مادہ اطاعت اور اخلاص اور حسن زن اس قدر ہے جس کی برکت سے وہ بہت سی ترقیات اس راہ میں کر سکتے ہیں ان کے مزاج میں غربت اور عدب بھی احضاد ہے اور ان کے بشرا سے علامات سعادت ظاہر ہیں حد تلوسہ وہ خدمات میں لگے رہتے ہیں خدا تعالیٰ کشاکش مقروحات سے انہیں بچا کر اپنی محبت کی حلاوت سے حصہ وعافر بختے آمین فرم آمین ستائیس حبی فللہ عبدالحکیم خان جوان صالح ہے علامات رشد و سعادت اس کے چہرے اب سے نمائیاں ہیں دیرک اور فہیم آدمی ہے انگریزی زبان میں اندہ مہارت رکھتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے وہ باوجود زبانہ تعلیم علمی اور تفرقہ کی حالت کے ایک روپیہ مہواری بٹو اور چندہ اس سلسلہ کے لیے دیتے ہیں اور ایسا ہی ان کا دوست خلیفہ رشید الدین صاحب جو ایک اہل آدمی اور انہی کے ہم رنگ ہیں اسی قدر چندہ محض للہی محبت کے جوش سے محبمہ آدھا کرتے ہیں جزاہم اللہ خیر الجزاہم اٹھائی سبی فی اللہ بابو کرم الہی صاحب ریکارڈ کلرک راجپورا ریاست پٹیالہ بابو صاحب مطانت شعار مخلص آدمی ہیں وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ کے رسالوں کے پڑھنے کے بعد بعض علماء طرح طرح کے طواہمات میں مفتلا ہو گئے ہیں مگر الحمدللہ میرے دل میں ایک ذرہ بھی شک راہ نہیں پایا تو میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے طوفان کے وقت میں شکوک اور شبحات سے بچنا بشر کے اختیار میں نہیں میری تنخواہ بہت کم ہے مگر تاہم کم سے کم ایک روپیہ مہواری آپ کے سلسلہ کی امداد کے لئے بھیجا کروں گا کیونکہ تھوڑی خدمت میں بھی شریک ہو جانا بکل بھی محروم رہنے سے بہتر ہے فقط سو بابو صاحب نہایت اخلاص اور محبت سے ایک روپیہ مہواری بھیجتے رہتے ہیں جزاہم اللہ خیر الجزا انتیس حبی فی اللہ مولوی عبدالقادر جمال پوری مولوی عبدالقادر جوان سالے متقیم استقیم اللہ وال ہے اس اطلاع کے وقت جو علماء میں باعث نافہمی اور غلبائث ہوئے ذہن نے ایک طوفان کی طرح اٹھا مولوی صاحب کی بہت استقامت ظاہر ہوئی اور اول المومنین میں وہ داخل رہے بلکہ دعوت حق کرتے رہے ان کا گزارہ ایک تھوڑی سی تنخواہ پر ہے تاہم اس سلسلہ کی امداد کے لئے دو آنے چھ پائی وہ مہواری دیتے ہیں تیس حبی فی اللہ محمد ابن احمد مکی من حارا شعب عامر یہ صاحب عربی ہیں اور خاص مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں صلاحیت اور رشتہ اور سعادت کے اثار ان کے چہرہ پر ظاہر ہیں اپنے وطن خاص مکہ معظمہ سے زادہ اللہ مجدن و شرفن بطور سہر و سیاحت اس ملک میں آئے اور ان دنوں میں بعض بد اندیش لوگوں نے خلاف واقعہ باتیں بلکہ تحمتیں اپنی طرف سے اس آجز کی نسبت ان کو تنائیں اور کہا کہ یہ شخص نسالت کا دعویٰ کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے منکر ہے اور کہتا ہے کہ مسیح جس پر انجیل ناظر ہوئی تھی وہ میں ہی ہوں ان باتوں سے عربی صاحب کے دل میں بمقضاء غیرت اسلامی ایک اشتیال پیدا ہوا تاب انہوں نے عربی زمان میں اس آجز کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ فقرات بھی درشتے یعنی اگر تو عیسی بن مریم ہے تو اے قذاب اے دجال ہم پر مائدہ نازل کر لیکن معلوم نہیں کہ یہ کس وقت کی دعا تھی کہ جو منظور ہو گئی اور جس مائدہ کو دے کر خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آخر مقاضر خدا انہیں اس طرف کھینج لائے لدھیانہ میں آئے اور اس آجز کی ملاقات کی اور سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے ان کا بیان ہے کہ جب میں آپ کی نسبت برے اور فاسد زنون میں مبتلا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ یا محمد انتا قذاب یعنی اے محمد قذاب تو ہی ہے اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ تین برس ہوئے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہو گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ انشاءاللہ القدیر میں اپنی زندگی میں عیسیٰ کو دیکھ لوں گا ہبی فی اللہ صاحب زادہ افتخار احمد یہ جوان صالح میرے مخلص اور محب صادق حاجی اہرمین شریفین منشی احمد جان صاحب مروم مقفور کے قلف سشید ہیں اور بمقتضائے الولد و سر رنڈہ بھی ہے تمام محاصن اپنے والد بزرگوار کے اپنے اندر جمع رکھتے ہیں اور وہ مادہ ان میں پایا جاتا ہے جو ترقی کرتا کرتا فانیوں کی جماعت میں انسان کو داخل کر دیتا ہے خدا تعالی روحانی غزاؤں سے ان کو حصہ وافر بختے اور اپنے عاشقان و ذوق و شوق سے سرمست کرے آمین فرم آمین بتیس ہبی فی اللہ مولوی سید محمد سری خان ایکسٹر آسسٹنٹ حال پینشنر سید موصوف علاباد کے ذرہ کے رہنے والے ہیں اس آجے سے دلی محبت رکھتے ہیں بلکہ ان کا دل لیتر کے شیشے کی طرح محبت سے بھرا ہوا ہے نہایت انداز صاحب باطن یک رنگ دوست ہیں معلومات بہت وسیع رکھتے ہیں ایک جید عالم قابل قدر ہیں ان دنوں میں بیمار ہیں خدا تعالی ان کو جلد شفاہ بخشے آمین فرم آمین تیتیس ہبی فی اللہ مولوی غلام حسن صاحب پشاوری اس وقت لو دھیانہ میں میرے پاس پوجود ہیں محض ملاقات کی غرض سے پشاور سے تشریف لائے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ وفادار مخلص ہیں اور لا یخافونہ لومتہ لائم میں داخل ہیں جوش حمدردی کی راہ سے دو روپیہ مہواری چندہ دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بہت جل لہی راہوں اور دینی معارف میں ترقی کریں گے کیونکہ فطرت نورانی رکھتے ہیں چونتیس ہبی فی اللہ شیخ خامد علی یہ جوان سالے اور ایک سالے خاندان کا ہے اور قریباً سات آٹھ سال سے میری خدمت میں ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھ سے اخلاص اور محبت رکھتا ہے اگرچہ دقائق کے تقویٰ تک پہنچنا بڑے اور رفاہ اور صلحہ کا کام ہے مگر جہاں تک سمجھ ہے اتباع سنت اور ریائت تقویٰ میں مصروف ہے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایسی بیماری میں جو نہائیت شدید اور مرض الموت معلوم ہوتی تھی اور زوف اور لاغری سے میت کی طرح ہو گیا تھا انتظام ادائے نماز پنجگانہ میں احساسر گرم تھا کہ اس بے ہوشی اور نازک حالت میں جس طرح بن پڑے نماز پڑھ لیتا تھا میں جانتا ہوں کہ انسان کی خدا ترتی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے التضام میں نماز کو دیکھنا ہی کافی ہے یہ کس قدر ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص پورے پورے احتمام سے نماز ادا کرتا ہے اور خوف اور بیماری اور فتنہ کی حالتیں اس کو نماز سے روک نہیں سکتے وہ بے شک خدا تعالیٰ پر ایک سچا ایمان لگتا ہے مگر یہ ایمان غریبوں کو دیا گیا دولت مند اس نعمت کو پانے والے بہت ہی تھوڑے ہیں شیخ خامد علی نے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آجز کے کئی نشان دیکھے ہیں اور کیونکہ وہ سفر و حضر میں ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا رہا اور وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا رہا کہ کیوں کر خدا تعالیٰ کی انائیتیں اس طرف رجوع کر رہی ہیں اور کیوں کر دعاوں کے قبول ہونے سے خارق عادت نشان ظہور میں آئے شیخ مہر علی صاحب رئیس شہرپوری کے افتراء اور نزول بلا کی خبر جو پورے چھ مہینے پہلے شیخ صاحب کو بزریا خط دی گئی تھی اور پھر ان کے انجام بخیر ہونے کی بشارت جو حکم سزائے موت کی حالت میں ان کو پہنچائی گئی تھی یہ سب باتیں حامد علی کی چشندیز ہیں بلکہ اس پیشگوئی پر بعض نادان اس سے لرتے اور جھگرتے رہے کہ اس کا پورا ہونا غیر ممکن ہے ایسا ہی دلیب سنگھ کے روکے جانے کی پیشگوئی اور کئی دوسری پیشگوئیاں اور نشان جو صبح صادق کی طرح ظاہر ہو گئیں اس شخص کو معلوم ہیں جن کا خدا تعالی نے اس کو گواہ بنا دیا ہے پچھتا یہ ہے کہ جس قدر اس کو نشان دکھائے گئے وہ ایک طالب حق کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایسے کافی ہیں کہ اس سے بڑھ کر حاجت نہیں حامد علی بے شک ایک مخلص ہے مگر فطرتی طور پر اشتعال طبعہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے صبر اور ضبط کی عادت بھی اس میں کم ہے ایک غریب اور ادنا مزدور کی سخت بات پر برداشت کرنا ہنوز اس کی طاقت سے باہر ہے خصہ کے وقت کسی قدر جبائرہ کا رگ اور اشت نمودار ہو جاتا ہے کاہلی اور کسل بھی بہت ہے مگر متدین اور متقی اور وفادار ہے خدا تعالی اس کی کمزوریوں کو دور کرے آمین حامد علی صرف تین روپے مجھ سے تنخاف آتا ہے اور اس میں سے اس سلسلہ کے چندہ کے لیے چار آنے بطیب خاطر محض للہ ہی شوق سے ادا کرتا ہے اور حبی فلہ شیخ چراغ علی چچائت کا اس کی تمام خوبیوں میں اس کا شریک ہے اور یکرنگ اور بہادرک ہے